ایک ایک کچھ پریکٹس کرو گے آپ کچھ ہم دونوں مل کے کریں گے کچھ سوال ہیں جو ہم کریں گے دونوں آپس سے مل کے تو یہ سنے کے بعد میں سر آپ تو آپ کو یہ ایسی چیز بتائیے جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہو اجیام میں آنے کو ہو اور ہم کو جس میں لوگوں کو دکھت ہوتی ہو سیکھئے سب سے زیادہ چیزیں آپ کو دو چیزیں پریشان کرتی ہیں ایک ہوتی ہے ری آرڈر لیویل اور ایک ہوتی ہے ری آرڈر قوانٹی سر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں کیا ہم کو تو کئی بار ایسا لگتا تھا کہ ری آرڈر لیویل اور ری آرڈر قوانٹی ری آرڈر لیویل اور ری آرڈر قوانٹیٹی یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ ہوتا کیا ہوتی تو کئی چیزیں ایک ہی لگتی ہیں لیکن ہوتی نہیں ہے جیسے بیٹے ایک بچہ ایک مولتا ہے تو میں نے کہا بچے تم تو چارٹر اکاونٹن بن جاؤ پہلے سے سار یہ بتائی ہے ری آرڈر ہوتا کیا ہے ری آرڈر کا مللہ ہے پونے آرڈر یعنی پونے آدیس کس چیز کا پونے جنرلی خرید کا آدیس پونے خرید آدیس آرڈر ہوتا ہے جو ہم چیز کو خریدنے کا آرڈر دیتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے پونے خرید آدیس تو پیٹے لیویل ہی ہوتا ہے کب دیں گے لیویل کا مطلب ہے کاؤ اور کانٹری کا مطلب ہے کتنی تو پیٹے ری آرڈر لیویل کا مطلب ہے کس لیویل پہ کس اس طر پہ آرڈر دیں گے یہ پیٹے کب بتاتا ہے ری آرڈر لیویل بتاتا ہے بہن آرڈر ہم بہن اور یہ بتاتا ہے ہاو مچ کب کرنا ہے کب ری آرڈر دینا ہے یہ بتاتا ہے ری آرڈر لیویل تو آپ کیا دنا ہے کاؤ اور کتنا جب آپ آرڈر دیتے ہو تو دو چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہو کب دینا ہے اور کتنا دینا ہے کب دینا ہے یہ کون بتاتا ہے یہ بتاتا ہے ری آرڈر لیویل اور کتنا دینا ہے یہ بتانا ہے ری آرڈر کانٹری تو سر اس کے فارمولا کیا ہے پیٹے فارمولا تو ہر چیز کا بنا ہوا ہے لیکن ری آرڈر میں پہلے سمجھئے پیٹے دو طرح سے طریقہ ہوتا ہے ایک بیٹے کھانا بناتے ہیں کک بک دیکھ کے ککن کی کتاب دیکھ کے کھانا بناتی ہیں ایک پریکٹیکل بناتی ہیں تو بیٹے آپ کو پہلے پریکٹیکل سمجھنا ہے کہ ہم کو کب آرڈر دیتے ہو تو میں آپ کو کچھن سا ہی سرو کرتا ہوں سپوش بچھے آپ کو پتا ہے کہ گھر کے اندر ہمارا جو ہے زیادہ سے زیادہ ڈیلی کنجمسن جو آٹے کا ہے یا فلور کا ہے جو آٹے کا زیادہ زیادہ کنجمسن بن کیجی پہٹے کا ہے میک جیمم کنجمسن اتنا ہے میک جیمم کنجمسن ہمارا جیادہ سے زیادہ بن کیجی پہٹے کا ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں صدر بجار سے آرڈر دیتے ہیں یا ہم کیا کرتے ہیں چکی والے سے پسوا کے مال تیار کرتے ہیں تو ہم کو پتا ہے جیادہ سے زیادہ میک جیمم ٹائم سپائی میں میک جیمم ٹائم جیمم ٹائم جیمم ٹائم جیمم ٹائم اب بیٹے ہمارے کو پھوکو نہ سونا پڑے یا ہم کو باہر رسٹورینٹ میں جا کے نہ کھانا پڑے روزانہ کھانا بنتا رہے تو کتنا آٹا ہوگا تب ہم پھون کر دیں گے ہمیں کب آرڈر دے دینا چاہیے سر سات دن ٹائم لگتا ہے تو سات دن کا سٹاف تو ہونا چاہیے یعنی جادہ جادہ ایک کلو کنجمشن ہوتا ہے جس دن ہمارے پاس سات کلو آٹا ہوگا اس دن ہم ری آرڈر دے دیں گے کب دیں گے سات کلو پہ تو ری آرڈر لیویل کیا بتاتا ہے کب دیں گے سات کلو یہ تو آپ نے ایک منٹ میں بتا دیا فارمولا تو یہ کیا ہی نہیں سر اس میں کیا ہے ہمیں کب دینا ہم کو پتا ہے تو بیٹے وہی کب کی کرنے کیلئے فارمولا بنایا ہے یہ تم نے آپ نے نکالا کیسے آپ نے نکالا میکجیمم پرڈے انٹو میکجیمم لیڈ ٹائم میکجیمم لیڈ ٹائم ہاں سر ایسا ہی نکالا تو پیٹے ری آرڈر لیویل یہ ہوتا ہے ہم کو کب دینا ہے کب دینا ہے اس کو کہتے ہیں ری آرڈر لیویل میکجیمم کنجمسن سر یہ میکجیمم کنجمسن تو ہم کو سمجھ میں آگیا مینیم کنجمسن نہیں تو ہوگا چلو کم سے کم بیٹے کچھ اور تاکیس وغیرہ بنا لیتے ہو یا کچھ دن کچھ کم کھاتے ہیں تب بھی مینیمم کنجمسن کتنا ہو گیا مینیمم ہو گیا سر ہاپ کیجی اور مینیمم ٹائم جلدی سے جلدی وہ لاکے بھی دے گا تو کتنا ہو گیا مان لو 3 ڈیج سر یہ تو پتہ لگ گیا چلو اب میٹے کیا ہوگا تو ایوریج کنجمسن کتنا ہوگا ایوریج تو سر ہم کو پتہ ہی ہے میکس پلس میکس پلس میکس پلس مین ڈیجو اس لیے پیٹے یہاں پہ ہو جائے گا بن پلس حاف ڈیجو 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 تو پیٹے سر ہی ہے تو بہت ہی سمپل جندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے کہ جتنے پہ کب آرڈر دینا ہے کب آرڈر دینا ہے جتنے دن آنے میں لگیں اور اس جب تک آئے تب تک جتنا کنجمسن پردے ہو اس کو ہم ملٹیپلائی کر کے ری آرڈر لیویل تو آپ سوتے میں پوچھ لیجئے جاگتے میں پوچھ لیجئے کوئی اور پکچر دیکھتے میں پوچھ لیجئے تو ہم بتا دیں گے ٹھیک ہے؟ حالانکہ دو کام ایک ساتھ نہیں کرنے کرنے چاہیے کئی بات نیوزیں پاس پاس لکھی ہوتی ہیں ایک لکھی تھی اور ایک بچہ ایک ساتھ جل جلی نیوز پڑھتا ہے کیا لکھا ہے؟ ایک بدبا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ پیم نے کہا اٹھال جمعیدار تو پیٹے اس طرح کی کوئی خبر ہمیں نہیں کرنی ہے تو پیٹے کیا کرنا ہے؟ مجیمم کنجمسن پردے انٹو مجیمم لیٹ ٹائم ری آرڈر کونٹی پونے خرید ارے بھئی ایک بار میں کتنے کا آرڈر دوگے تو ایک بار میں ہم بیس کلو کی ایک بار میں بوری مغاتے ہیں سکتی بھوک کی تو پیٹے اس کو کہتے ہیں ری آرڈر لے بھئی ری آرڈر کونٹی جتنی ایک بار میں مغاتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو سکھائیں گے ایک بار میں کتنی مغاتے ہیں ایک بار میں کتنی مغاتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں گے تو اس کے لئے ہم ایک نکالتے ہیں جس سے ہمارا کم سے کم خرچ ہو اس کو ہم لوگ ری آرڈر کونٹی کو جب ہم یہ نکالتے ہیں تو ہم ہم ایک آرڈر کونٹی نکالنے سے پہلے دو کنسپٹ ہم آپ کو اور بتا دیں کہ ری آرڈر لیویل تو آپ کو بتا لیں لیکن بیٹے سر یہ بیٹے ری آرڈر لیویل تو سمجھ میں آگئے اب سر ری آرڈر قوانٹیٹی بھی آگئی اکانومی آرڈر قوانٹیٹی سر آپ بتا رہے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے کب آرڈر دینا ہے اس کو کہتے ہیں ری آرڈر لیویل کتنا آرڈر دینا ہے یہ ری آرڈر قوانٹیٹی اور کتنا آرڈر ہمارے لیے سب سے فائلے بند ہوگا اس کو کہتے ہیں اکانومی آرڈر تو اکانومی آرڈر قوانٹیٹی نکالنے میں کیا ہوتا ہے کس میں فائدہ ہوگا وہ ابھی ہم کچھ دیر بعد نکالیں گے اس سے پہلے ہم نکال لیتے ہیں ماجیمم لیویل تو ماجیمم لیویل کیا ہوگا اور ہمارا ماجیمم لیویل کیا ہوگا یہ دو چیزیں ہم کو اور نکال لیتے ہیں ایوریس ہم کو پتا ہی ہوتا ہے ماجیمم لیویل جوڑ کے دیوائی سوائی ٹو کر لیتے ہیں ماجیمم لیویل کیا ہوگا سر ماجیمم لیویل تو ہم کو پتا ہے کہ ری آرڈر لیویل سات کلو پہ تو ہم آرڈر دیں گے ری آرڈر لیویل یہ دو ری آرڈر لیویل ہوگیا ٹھیک ہے اور جتنا جب ہم آرڈر دیں گے جب رک باہر کھڑا ہوگا یا بوڑا لے کے رکھے والا باہر کھڑا ہوگا تب تو ہو جائے گا مینیم لیویل اور جب وہ رکھے والا مال اتار دے گا تو وہ ہو جائے گا ہمارا ماجیم لیویل بہت بڑیا بات بتائیے آپ نے ہم نے یہ آرڈر دیا سات دن پہلے اور جس دن آ گیا وہ جھڑ گیا لیکن بیٹے یہ بھی تو دھیان رکھو کی یہ جو ری آرڈر لیویل ہم نے اسی لیے کیا تھا کہ آنے میں ٹائم لگتا ہے ہاں سر لیکن جو آنے میں ٹائم لگے گا تو ٹائم لگے گا ٹائم لگے گا ماجیم لیویل کیا ہوگا کئی بار تو اس میں آئے گا لیکن ہم کو ماجیم لیویل کتنا ہو سکتا ہے ارے جب کم سے کم کنجمسن ہو آرڈر تو ہم ایسا دے دیں گے بھوکا نہ مرنا پڑ لیکن ہمارا سارے سال میں یا پیریڈ میں سب سے زیادہ کب ہوگا جب ہم آرڈر تو دے دیں زیادہ کے زیادہ کے ساتھ سے مال آ بھی جائے لیکن اس پیریڈ میں ایک تو کنجمسن بھی کم سے کم ہو منیمم کنجمسن لگے آدھا کیجی کا اور ہمیں آنے میں بھی ٹائم کتنا لگے وہ بھی کم سے کم لگے منیمم لیٹ ٹائم تو سر منیمم میں تو ایسا کرتے ہیں کونٹیٹی تو ہی آئے گی نہیں یہ تو ٹرک آیا ہے ٹرک آنے کے بعد کی بات ہے یہاں ٹرک نہیں آیا تو یہ تو جوڑیں گے نہیں پیلس ری آرڈر کونٹیٹی کو تو جوڑیں گے نہیں لیکن یہاں پہ جو کنجمسن کرتے ہیں تو سر یہاں میکجیمم گھٹا دیتے ہیں ارے پیٹے یہ تو میکجیمم انٹو میکجیمم ہے ہی ایک دی میکجیمم و میکجیمم گھٹا دو گے تو پیٹے وہ تو جیرو آئے گا ہی آئے گا یہ تو بات سر ہے تو کیا کریں تو پیٹے یہ ایبریج نکالو اس میں نکالیں گے مائنس ایبریج کنجمسن انٹو ایبریج لیٹ ٹائم سر اب آگیا سمجھ میں آپ نہیں بھولیں گے کبھی تو پیٹے نکال لو ہم نے ری آرڈر کونٹیٹی مانی ہے بیش کلو کا ہمارا بیگ آتا ہے تو پیٹے یہاں پہ کیا ہو جائے گا ری آرڈر لیویل کتنا ہے سات کےجی پر آیا کتنے کا بیش کجی کا منیم کنجمسن کتنا ہے ہاتھ کےجی منیم لیٹ ٹائم کتنا ہے تین تو 27 پلس 20 منس 3 بائی 2 یعنی 27 منس 3 بائی 2 تو پیٹے کتنا ہو جائے گا تو پیٹے نکال لو ہا 54 منس 3 51 بائی 2 یعنی 25.5 اور یہاں کتنا ہو جائے گا منیم لیویل سر یہ بھی بڑا آسان ہے 7 منس 3 بائی 4 انٹو 5 تو 7 منس 15 بائی 4 تو لیویل کتنا ہے پیٹے 4 28 منس 15 13 بائی 4 اکوال ٹو کیا ہو گیا چار تھی ابار ہے 10 3.25 یہ پیٹے کیا ہوا 3.25 تو ہمارا ہو گیا 3.25 تو یہ آپ کا آیا منیم لیویل سر یہ تو بہت اچھی طرح ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ آرڈر ہمیں کب دینا ہے میکجیم لیویل کب ہوگا اور منیم لیویل کب ہوگا تو انا پیٹے کیا ہوگا میکنم لیویل کب ہوگی چیز میکنم لیویل کب ہوگا میکنم لیویل کبھر انٹو میگنم لیویل کن تبع موسیقی 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 یہ بات کی ہو رہی ہے کہ آپ نے جو بتایا تھا کہ ہم کچھ decide کریں گے کتنی quantity کا order دینا ہے اور اس میں بھی ہمیں کچھ دماغ لگانا پڑے گا کہ بیس کلو مغائیں ایک بار میں یا پچاس کلو مغائیں یہ صرف کیسے سمجھ میں آئے گا اس کو ابھی ہم سمجھا دیتے ہیں اب ہمیں سمجھنا کیا ہے کب order دینا ہے یہ تو ہم کو سمجھا دیا آپ نے کتنا دینا ہے کتنا دینا ہے ہاو مچ جس سے کی ہمارا کم سے کم خرچا ہو تو بیٹے اس reorder quantity کو کیسے order دیں کہ وہ بن جائے economic order quantity economic order quantity کا مرلب economic order quantity کم سے کم خرچا سر سر order کا خرچے سے کیا تعلق تعلق ہے بیٹے بیٹے دو طرح کے خرچے ہوتے ہیں ایک تو پر order میں رکھ سے والے سے کیا ہے اگر آپ کو سیدھا رو جانا ایک کلو ہٹا لینا ہو صدر بزار جاؤ گے کیا پتہ لگا اتنے اوٹوں میں خرچ کر دو گے اتنے ٹیکسی میں خرچ کر دو گے اتنا میکٹوں میں خرچ کر دو گے جتنے سامان نہیں ہاں سر یہ بات تو سمجھ میں آگئی ہم کو یہ دیکھنا ہم کو جارہ سامان لینا چاہتے ہیں ہوتا ہے اب تو ہم wholesale market جاتے ہیں تھوڑا سا لینا ہوتا ہے تو ہم تو پڑوس کے مارکٹ سے لے لیتے ہیں ہم کو کیوالی اور بہت ہی زیادہ بیجنس مین ہوتا ہے وہ تو امپورٹ کرتا ہے بدیسوں سے مگاتا ہے سامان دوسرے اسٹیٹ سے مگاتا ہے اور ہم وہی سامان پڑوس کی دکان سے کھری لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے دماغ میں ہے ایکونومک آرڈر کونٹ کی ہمیں پتہ ہے کیا چیز ہاں سر اب ہماری سمجھ میں آیا کہ ایکونومک میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہمارے کو پر آرڈر کونٹ ایک آرڈر کونٹ ہماری کتنی ہوتی ہے اور ایک ہم کو نکالنی ہوتی ہے سٹوریج کونٹ یا انٹیسٹ کونٹ یا جس کو کہتے ہیں کیریم کونٹ مال ہم ایک ساتھ لائیں گے گودام چاہیے گا رکھنا پڑے گا بیاج لگے گی یہ سب ہوتی ہیں سٹوریج کونٹ تو ہمیں ان دونوں کے اندر ایک آفٹیمل سولوشن پر پہنچنا ہے ساری آفٹیمل سولوشن بتا دیجئے کیونکہ ہمیں بڑا مجھا آتا ہے اس بات میں جاننے کے لیے کس چیز میں ہم کو فائدہ زیادہ ہوگا کیونکہ ہم لوگ جو ہے ایک آنٹینٹ آدمی ہیں ہم جو پروپیشن کرتے جا رہے ہیں سب سے زیادہ امپورٹینٹ اور سب سے زیادہ ریسپیکٹ ہم کو ملتی ہے کیونکہ پیسے بار کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہے ٹھیک ہے پیسے بار کا کھیل کیا ہمیں سمجھنا ہے تو اب بیٹے ہی اس میں سمجھتے کہ ہمیں کیسے نکالنا ہی ایک آنٹینٹ کو اڈرکان تو سب سے پہلے تو بیٹے ہم یہ دیکھیں کہ دھیان رکھنا ہے سٹوریج کسٹ ہوتی کتنی سٹوریج کسٹ ہماری کیا ہوتی ہے جنرل ہی ہماری سٹوریج کسٹ کیا ہوتی ہے پیسے جتنا ہم سامان رکھیں گے یعنی میکجیمم اور کتنی کانٹیٹی ہم مگائیں گے کلس سب سے کم کتنی ہو جائے گی زیرو اس کا ڈیوائیڈڈ بائی ٹو یہ پیسے ہماری ایبریج ہوگی ایبریج میٹیل کتنا ہوگا ایبریج میٹیل جتنی مان لو ہم نے ایک ہزار بیس کلو پوری کا ہرڈر دیا تو آج بیس کلو رہ گی پھر ہمارے پہ ایک کلو خرچ ہو جائے گی انیس ہو جائے گی پھر اٹھارہ ہو جائے گی یا مان لو پانچ کلو رہ جانا خرچ ہوتی ہے پندرہ ہو جائے گی پھر دس ہو جائے گی پھر پانچ ہو جائے گی پھر جیر ہو جائے گی پچاس پانچ کا دس آیا یا دوسرا طریقہ ہے بیس پوچھ یرو دوائید ہوسکتا تو دس تو واحد ہیں ہمیشہ کیا ہاتا ہے میجم کانٹری ڈیوائیا ا�терی کانٹری ڈیوائی دوائی 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 تو مجمع whenever guys who makes this proportion اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم کو ایک فارمولا اس کا نکالا ہے ہم نے کیسے ہوئے ڈرائب ابھی بتاؤں گا پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں فارمولا ہے کیا EOQ 2 into annual demand into order size ordering cost into O upon carrying cost A means annual demand A means annual demand O means ordering cost C means carrying cost بس بیٹے یاد یہ رکھنا ہے carrying cost ہمیسا average quantity پہ نکال کس پہ نکالنی ہوتی ہے average quantity یہاں تو دی ہوتی ہے per unit cost لیکن یہ آپ کو conceptually دھیان میں رکھنا بس بیٹے تو سپوز بیٹے اسی طرح بیٹے ہم نے نکال لی کسی چیز کی ہم کو 500 item چاہیے بیٹے 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 200 کتنا ہوا 25 2 500 بیٹے 500 کریں گی پھر دس پرسند کے حساب سے ایک آئٹم کی کوسٹ کتنی آئی بارہ سو پچاس دبائیڈڈ بائی فائیو انڈر تو کتنی آئی دھائی روپے یہاں ایک تو پیٹے ہم کیا کریں گے تو اینوال ڈیمانڈ کتنی ہوئی پانسو آئٹم کی آرڈنگ کوسٹ ہماری کتنی ہے ایک ہزار روپے اور ہماری چیئرنگ کوسٹ کتنی ہے پانسو آئٹم ہمارے کو کتنے کے ہیں پچیس ہزار روپے کے ہیں ٹھیک ہے اور ایک آئٹم پہ کتنا ہوتا ہے ہزار روپے کوسٹ ہوتی ہے پیٹے اپون ڈھائی پیٹے یہ کیا ہوا ہزار ہزار ہزارہ ہزار 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 ہزاری jak ڈھائی پیٹے اپون ڈھائی اپنڈ دھائی پیٹے یہ ہماری آجائی یہ سمجھ لو ordering cost ہماری کتنی ہے ہندرد روپیج ہے کتنی ہے کتنی تھی ہزار روپی تھی ہزار انتو ہزار ہوگا تین چھے بھندی آئیں تین چھے بھندی آئیں ایک ساتھ ہو گئی پچھے چھوکہ سو دو چھے پانچ پانچ بھندی رہ گئی اب بیٹے ہم اس کو سو مان لیتے ہیں کتنی مان لیتے ہیں سو اب بیٹے کتنا ہوا ہمارا ایک لاکھ یہ آگیا چالیس ہیار چالیس ہیار کا مطلب کیا ہوا دو سو اب آپ دیکھئے پیٹے ہم ایک بار میں کتنے آرڈر دیں دو سو دیں تو پیٹے تین بار آرڈر دینے پڑیں گے پانچ بھند آئٹم ہیں تین سو روپے تو ہمارے یہ خطر کھڑتا ہوں گے دو سو کا پرائز کتنی ہے ایک لاکھ دو سو پانچ سو روپے کے حساب سے کتنے کے ہوئے ایک لاکھ روپے کے ہوئے ایک لاکھ یعنی پچاس ہیار ہمارا ہوا ایبریج پچاس ہیار پہ دس پرسنٹ پانچ ہیار تو ہماری کسٹ کتنی آئی گی پانچ ہیار تین سو تو سب سے کم سے کم کسٹ ہماری کیا آئی گی ایبریج آرڈر کونٹیٹی کے اندر تو سمجھ میں آیا کیا آیا کہ ایکونومک آرڈر کونٹیٹی کے اندر ہم دیکھتے کیا ہیں کہ کتنے کا ہم آرڈر دیں جس سے ہماری کسٹ کم سے کم آئی یہ آیا سمجھ میں سر یہ تو آیا لیکن تھوڑا سا اور کلیر یدی آپ کریں تو بیٹے اور کلیر کر دیتے ہیں پہلا تو یہ کر دیئے ہاو مچ کس لیے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں بیٹے یہ سمپل کوششن ایکونومک آرڈر کونٹیٹی نکالنے کے آپ سوچیں کہ ٹو اے او اپون سی فارمولے سے ہمارے کو آ جائیں گے تو بیٹے اس کے اندر ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ کے کوششن ساتھ ہیں اس طرح کے کوششن ساتھ ہیں ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے کیا ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے ہم کو یہ ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے کہ ہم کو یدی کمپنی ابھی 500 کانٹریٹی ایک بار میں مغاتی ہے 500 کانٹریٹی ایک بار میں مغاتی ہے ہمارے پہ کوششن آتا ہے کہ یدی ہم ایک بار میں 5,000 مغائیں تو ہمارے کو 10% ڈسکاونٹ دینے کو کمپنی تیار ہے تو یہ ایک 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 ا سمجھ میں آیا ہے؟ تو بیٹے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے؟ تو بیٹے ہم اس کے بعد میں ٹیبل بناتے ہیں ایکوانومک آرڈر کانٹیٹی میں اور کمپیریزن کرتے ہیں برسس بسکاونٹ آفر تو بیٹے دسکاونٹ آفر کے اندر اس کے اندر بیٹے ہم کیا نکالتے ہیں؟ اینیوال ڈیمانڈ اینیوال ڈیمانڈ اور اینیوال کنجمشن آیا 10,000 آئیٹم 10,000 ایکوانومک آرڈر کانٹیٹی سپوز 500 تو بیٹے ہمارے آرڈر کتنے آئی؟ 0,0 20 آرڈر 20 آرڈر آئی ہے کتنے کا آئیٹم؟ ایک ہزار روٹے کا ہماری ہماری کیرنگ کاؤسٹ ہے 10% ٹھیک ہے؟ اور ہمارے کو دسکاونٹ آفر ہے پانچ ہیار پچاس ہیار ٹھیک ہے؟ پانچ ہیار ہم مغاتے ہیں تو ہم کو کیا ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے ہمارے کو 950 کے اندر کیسے کے اندر ملتا ہے؟ 950 کے اندر کیرنگ پاسٹ ہے ہماری 10% تو پیٹے ہمارے آرڈر کتنے آئی؟ 2 آرڈرنگ کاؤسٹ دی ہوئی ہے 1,000 پار آرڈر یہاں بھی پیٹے آرڈرنگ کاؤسٹ تو وہ ہی ہے 1,000 پار آرڈر اب بیٹے ہم کو کیا کاؤسٹ آئے گی؟ اس طرح کے ڈیسیجنس لینے ہوتے ہیں تو بیٹے اس طرح کے ڈیسیجنس ہم کس طرح لیں گے؟ یہ ہم کو سمجھنا ہے تو بیٹے اس کے اندر ہماری آرڈرنگ کاؤسٹ کتنی آئی؟ آرڈرنگ کاؤسٹ ہماری آئی؟ کتنے آرڈر ہم نے دیئے؟ 20 آرڈر دینے پڑے تب ہی تو دسکار آئے گا؟ 20 آرڈر دینے پڑے ایک آرڈر کی کاؤسٹ کتنی ہے؟ ایک ہزار یہاں ہم کو کتنے دینے پڑے دو ایک آرڈر کی کاؤسٹ کتنی ہے؟ ایک ہزار یہاں بیٹے ہماری کاؤسٹ کتنی ہے؟ بیٹے ایک ہزار اینول ڈیوانڈ ہے ایک آرڈر کاؤنٹیٹی کتنی ہے؟ 500 500 ہے ہزار روپے کا مال ہے ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ڈیوائیڈ سے نکالیں گے نا بیٹے تو یہ ہمارا کتنے کے آیا؟ دو لاکھ پچاس ایا پہ دس پرسنٹ کرنگ کاؤسٹ یہ ہمارا آیا ڈیوائیڈ سٹاک تو بیٹے یہ ہم نے نکال دیا ہماری کاؤسٹ کتنی آئی؟ 20 آرڈر تو بیٹے یہ آگئی آرڈر کاؤسٹ کرنگ کاؤسٹ کتنی آئی؟ 25,000 ٹوٹل کاؤسٹ ہماری آئی 45,000 او یہاں پر ہماری آرڈر کاؤسٹ کتنی آئی؟ 2,000 آرڈر ایوائیڈ سٹاک ہمارا کتنا ہو گیا؟ پیٹے آرڈر ایوائیڈ سٹاک ہمارا ہو گیا 5,000 into 950 divided by 2 2 تو بیٹے کتنا ہو گیا؟ تو بیٹے یہ ہو گیا 475 4,0 divided by 2 equal to ہو گیا 23,000 23,000 24 24 23,000 23,000 23,000 تو بیٹے یہ ہماری آئی 23,500 تو کاؤسٹ ہماری کتنی آئی؟ 23,500 اب ہمارے کو فائدہ کتنا ہوا؟ 24,500 24,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 تو ہماری کیرنگ کوسٹ آئی دو لاکھ سہتیسے یار ٹھیک ہے آئیٹم کتنے کا لیکن ہمارے کو پچاس روپے کے حساب سے دو لاکھ سہتیسے یار پہتیس پانسو آئی پہتیس پانسو کے علاوہ لیکن ڈسکاؤنٹ مل گئی پانچ لاکھ کا ڈسکاؤنٹ کا ہم کو فائدہ ملا تو ہم کو کیا ہوا پیٹے اس کا مطلب کی ہمیں یہ ڈسکاؤنٹ کے لیے پانچ آفر ہم کو ایکسٹ کر لینا سمجھ میں آیا یا سو نو تو ہم کو کیا کرنا ہے بیسیکلی جس لاسٹ کوشن ہوگا اس چپٹر کے اندر اور جو ایکجام کے اندر آتا ہے اس کے اندر ہم کو یہ ڈسکاؤنٹ آفر ایکسٹ کرنا ہے یا نہیں یاد ہم کو ڈسکاؤنٹ کے بل دو پرسنٹ کی مل لہی ہوتی ڈسکاؤنٹ آف ٹو پرسنٹ تو پیٹے ہم کو کیا تنے پہ دینا ہوتا ہے نائن ایٹی پر تو پیٹے یہاں ہماری کسٹ کتنی آتی نائن ایٹی سے فورتی نائن لیکھ ڈسکاؤنٹ کی مل لہی ساتا ہے 24,52,000 cost کتنی آتی ہماری 24,50,000 کا 10% 2,45,000 2,47,000 اور فائدہ کتنے کا ہوتا 20 روپے کے حساب سے 2 لاکھ کا تو بیٹے پھر بھی ہماری cost کتنی آتی 47,000 اور یہاں کتنی آ رہی ہے 45,000 تو ہم اس discount offer کو accept نہیں کرتے تو economic order quantity کہ نکالنا ہمارے میں question میں نہیں آنا ہمارے گوش سے آگے بڑھنا ہے ہم کو economic order quantity نکالنی ہے اس economic order quantity کے بعد میں ہمارے کو جو questions آنے ہیں وہ اس طرح کے آنے ہیں company نے discount offer دیا ہوا ہے کہ یدی ہم ایک ساتھ ایک ٹرک مال مگا لیں پانچ یائر کا مگا لیں تو ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو اتنا discount ملے گا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو interest cost ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے ہمیں discount کے بعد میں فائدہ جادہ ہے یا بینا discount کے فائدہ جادہ ہے یہ چیزیں ہم کو دیکھنی ہیں اور اس کو ہم کو سمجھنا ہے کہ discount کے بعد میں ہم کو دیکھنا کیا ہے تو یہ ساری چیزیں اپنے کو سمجھنی ہیں چیزیں پانچ desde گزشان Basے یا بینا پانچ یا بینا موسیقی موسیقی یہ سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھ میں آیا؟ موسیقی 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 کیسے نکالتے ہیں میریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوری ہمارے پہ کم سے کم رہے گا یہ نکالنا ہے اکانومک آرڈر کانٹوٹی کے اندر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اتنا کا آرڈر دیں جس کو ہماری کم سے کم کسٹ آئے یہ ہم نکالتے ہیں تو پرپج کیا ہے اس پورے پروسس کا پرپج ہے کسٹ ریڈکشن اینڈ کسٹ کنٹرل ہمیں کیا کرنا ہے کسٹ کم سے کم کرنی ہے کسٹ کو ریڈیوز کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں میٹیل پلاننگ کے اندر میٹیل کنٹرل کے دوارہ کافی ہمیں میٹیل کے اندر اور بھی کچھ سمجھنا ہوتا ہے تھیوری بھی سمجھنی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں تھیوری سمجھنی ہے اس کے اندر تھیوری میں کیا سمجھنا ہے اے وی سی ہم کو کرنی ہے اے وی سی اینالیسس سر اے وی سی ڈی پڑھانے لگے آپ اے فور ایپل بی فور بوائی بیٹے یہ نہیں پڑھاؤں گا اے فور ایپل بی فور بوائی میں بتاؤں گا اے کلاس کیا ہوتی ہیں بی کلاس کیا ہوتی ہے سی کلاس کیا ہوتی ہے بیٹے آپ گھر کے اندر بیٹے ایک ہوتا ہے آپ کے ہاں سیف ہوتی ہے سیف کے اندر کیا رکھتے ہیں جو ہے لی کیس بغیرہ کہاں رکھتے ہو سیف کے اندر بہاں کی کیمتی سامان اورڈینری سامان کہاں رکھتے ہو ڈائنگ روم میں رکھتے ہو بیڈروم میں رکھتے ہو اور جو کافی کم یوٹیلیٹی کا سامان ہے اس کو آپ بالکونی میں رکھتے ہو یا اوپر روپ پر رکھتے ہو چھت پر رکھتے ہو بیٹے یہ سب کیا ہے یہ سارا کچھ ہر آدمی جانتا ہے اس کو کہتے ہیں اے وی سی اینالیسس اے اینالیسس کے اندر کیا ہوتا ہے بیٹے کونٹیٹی میں جو سامان دس پرسنٹ ہوتا ہے لیکن ویلیو کے اندر جو سیونٹی پرسنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اے کلاس دوسرا ہوتا ہے بیس پرسنٹ کونٹیٹی بیس پرسنٹ ویلیو اس کو کہتے ہیں بی کٹیگری تیسرا ہوتا ہے کونٹیٹی میں سیونٹی پرسنٹ ویلیو میں ٹین پرسنٹ اس کو کہتے ہیں ہم لوگ سی کٹیگری تو پیٹے یہ وہ سامان ہوتا ہے جس کو ہم سیف میں رکھتے ہیں یہ سامان انڈر لاک انڈ کی رکھتے ہیں انڈر سپرویجن رکھتے ہیں اور یہ سامان ہم لیس سپرویجن رکھتے ہیں سمجھ میں آیا تو پیٹے اسی طرح فیکٹری کے اندر پیٹے اس کے لیے ہمارے پہ کنٹرلز زیادہ ہوتے ہیں اس پر کم ہوتے ہیں اس پر بہت کم ہوتے ہیں یہ ہوتی ہے ہمارے ہاں اے بی سی انیلیسس اے کیٹیگری کے جو گٹس ہوتے ہیں ان پہ کنٹرل ہم بہت زیادہ رکھتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے جوہلی اور کیس ہوتے ہیں گھر کے اندر جس کو ہم سیف کے اندر رکھتے ہیں اور بی کیٹیگری کے گٹس وہ گٹس ہوتے ہیں جو کی بسیکلی ہم ڈرائنگ روم میں یا جنرلی کہیں بھی جاتے ہیں اس کو اندر سپر ویجن یا لوگ کی میں رکھتے ہیں اور سی کٹیگری گیپ گوٹس وہ گوٹس ہوتے ہیں جس پہ بہت کم کنٹرول رکھا جاتا ہے تو اسی طرح بیٹے میں ٹیل کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کچھ پہ کنٹرول زیادہ رکھتے ہیں اس پہ کنٹرول کم رکھتے ہیں کچھ پہ بہت ہی زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں یہ ہمارا ہوتا ہے میٹیل اوکے بیٹے آج ہم لوگوں نے میٹیل کے بارے میں سمجھا اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں ہم آپ کو ایک فائننسیل منیجمنٹ کا چپٹر نہیں ہے یا بتاؤ مارجینل کاسٹنگ جو بھی آپ سمجھنا چاہیں سر مارجینل کاسٹنگ تو آپ نے کافی بار بتا دیا ہے لیکن مارجینل میں ایک چیز ہم کو کئی بار سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو سر آپ بتائیے وہ مارجین کاسٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لیمٹنگ فیکٹرز کیا ہوتا ہے لیمٹنگ فیکٹرز کیا ہم لے لیتے ہیں مارجینل کاسٹنگ مارجینل کاسٹنگ جیسا کی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مارجینل کاسٹنگ کے اندر سب سے پہلے ہمارے کو کہ وہ ایک ہی چیٹ کرنی ہوتی ہے وہ سیلز مائنس بیریابیل کاشٹ نکال کے ہم کو کنٹریبیوشن نکالنا ہوتا ہے اور کنٹریبیوشن سے ہم کنٹریبیوشن کنٹریبیوشن اب پون سیلز کر کے ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں پی بی ریسو کے اوپر اور کنٹی ویسن میں سے جب ہم فکس کس کو گھٹا دیتے ہیں تو بیٹے ہمارا نکل آتا ہے profit اکی پی بی ریسوں کا ایک جو دوسرا طریقہ آپ کو پتایا سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں ایک اور طرح سے نکلتا ہے change in contribution divided by change in sales ایک طریقہ پی بی ریسوں کا یہ ہے into hundred ہم ہرے ایک میں کرتے ہی ہیں اس کو کیا کرتے ہیں into hundred کر دیتے ہیں پرسنٹیج میں سو کرنے کے لیے into hundred دیتے ہیں ایک اور یا پھر ہم کیا نکال دیتے ہیں change in profit who LED aluminium by change in sales or change in variable cost divided by change in sales پی rade کسی بھی طریقے سے ہم لوگ نکال سکتے ہیں پی بی ریسو sales minus bc contribution contribution upon sales پی بی ریسو ہوتا ہے change in contribution divided by change in sales پی بی ریسو ہوتا ہے change in profit divided by change in sales پی بی ریسو ہوتا ہے change in variable cost divided by change in sales وہ بھی پی بی ریسو ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہم کو نکالنا ہے contribution or fixed cost of profit اب سر کئی بار کیول پی بی ریسو دیا ہوتا ہے اور سارے questions solve کرنا ہوتا ہے تو بیٹے اس میں آپ کو دھیان کیا رکھنا ہے ہم نے آپ کو ایک گروہ منتر یاد کرایا ہے نوٹ if پی بی ریسو is has been given میٹے پی بیٹے پیشتزی، میٹے پیشتزی کو گھنگ ڈی گروہ منٹھوں always assume o کچھ s wszystko سا ساعت up 100 ڈی گروہ suppose پی بی ریسو اس ٹونٹی پرسنٹ تو آپ کیا کریں گے سیل پرائیس انڈر کریں گے تو کنتی بیشل کتنا آجائے گا تو بھی تو ٹونٹی پرسنٹ آئے گا تو بیرئی ویل کسٹ ہوئی ایٹ کی تو بیٹے جب بھی کیول پی بی ریسو دیا ہو اور کچھ نہیں دیا ہو کیونکہ آپ کوششن آئے گا کہ بارد ویل بی دا پی بی ریسو اس سیل پرائیس انکریز بھائی ٹین پرسنٹ تو بیٹے کیا ہوتا ہے پی بی ریسو میں بتایا جدی پرائیس کونسٹینٹ رہے تو جتنی بھی سیل بڑھتی جائے گی پی بی ریسو ہمیشہ سیم رہے گا سیل سو کی ایک ہزار ہو جائے ایک لاک ہو جائے پچاس لاک ہو جائے ایک کروڑ ہو جائے تو پروفٹ ہمیشہ بیس پرسنٹ رہے گا بھسرتے کی سیلنگ پرائیس سیم رہے گا یہ ہوتی ہے کیونکہ اس لئے اس کو کہتے ہیں بولیوم ریسو بولیوم کسنا بھی بڑھتا جائے پروفٹ ہمیشہ سیم رہے گا اس لئے اس کو کہتے ہیں پروفٹ بولیوم لیکن اگر پرائیس بڑھتی ہے تو ہم لوگوں کو یہ نیا پی بی ریسو نکالنا پڑے گا ایک سو دس اچھی 30 نیا پی بی ریسو ہوگا 30 اپون بن بن جیرو انتو ہندر دیت گیارہ دنی بائیس اچھی گیارہ ستی ستی ستتر تیس گیارہ دنی بائیس تونٹی سیون پوائنٹ ٹو سیون پرسنٹ تو پیٹے یہ کیا ہوگی نیا پی بی ریسو ہو جائے گا نیا پی بی ریسو ہو جائے گا تو پیٹے اس پی بی ریسو جب بھی ہوگا نیا پی بی ریسو یہ ہو جائے گا اوکے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب بھی پی بی ریسو دیا ہوگا ہو تو پیٹے اور کچھ نہ دیا ہوگا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہمیسا نکال دیتے ہیں پی بی ریسو دوسری چیز بہت امپورٹنٹ سمجھئے وہ یہ ہے کہ پیٹے ایک کنٹیویوشن پر اینٹ نکلا ہو سیل پر اینٹ ہو تب بھی پی بی ریسو نکل آیا جائے گا اور کنٹیویوشن لمسم ہو اور سیلس لمسم ہو تب بھی پی بی ریسو آ جائے گا کسی چیز سے گھوڑانے کی آپ کو جڑوت نہیں ہے کنٹیویوشن لمسم ہو تب بھی آپ کا پی بی ریسو آئے گا سیلس لمسم ہو تب بھی آپ کو پی بی ریسو آئے گا تو ہمیں سمجھنا کیا کیا ہے تو سب سے پہلے ہم کو PV ریسو سمجھنا ہے PV ریسو سمجھنا ہے Contribution سمجھنا ہے تو contribution میں ہم کو کیا کرنا ہے کہ کیول ہم کو fix cost کو بینا consider کیے ہوئے ہمیں questions نکالنا ہے اوکے تو یہ ہمارے کو کرنا ہے اس کے اندر سب سے پہلا ہمیں سمجھ میں آیا contribution contribution equal to کیا ہوتا ہے fix cost plus profit اور sale minus variable یہ کیسے آیا یہ ہم نے بتایا ہی تب 10th class میں آپ نے پڑھا ہوگا sales minus cost equal to profit ہاں سر یہ تو پڑھا ہے یہ پڑھا ہے کیول ہم کیا کر رہے ہیں اس cost کو دو باغو میں بانٹ دے رہے ہیں fix cost plus variable cost equal to profit تو پیٹے اب ہم نے کیا کیا sales minus fix cost minus variable cost equal to profit اب ہم نے کیا کیا sales minus variable cost equal to profit plus fix cost اس کو ہم نے کہہ دیا contribution کیوں کہہ دیا یہ دونوں چیزوں کو contribute کرتا ہے fix cost کو بھی contribute کرتا ہے اور profit کو بھی contribute کرتا ہے اس کو ہم نے کہہ دیا profit plus fix cost سر اور کیا کیا نکل سکتا ہے اس سے بیٹے اب ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے ایک پوائنٹ ایسا نکالنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ profit zero یدی ہم profit کو zero کر دیں تو sale equal to variable cost sales minus fix cost equal to کیا آ جائے گی zero plus fix cost ہاں سر یہ بالکل بات یہ پوائنٹ کیا ہوگا پیٹے اس کے لیے کیا کر لینا ہے sale کیا ہوتی ہے پیٹے quantity into selling price minus quantity into variable cost per unit equal to fix cost ہاں جی ہاں تو پیٹے یہ quantity کیا ہوگی جب ہمارا profit zero ہوگا اس quantity کو ہم کیا کہتے ہیں تو پیٹے اس quantity کو ہم لوگ کہتے ہیں break even quantity کیا کہتے ہیں break even quantity یہ ہم quantity کو common لے لیں تو کیا ہوگا sale minus variable cost equal to fix cost تو پیٹے sale minus variable cost کیا ہوتی ہے contribution sale minus variable ہوتی ہے contribution اب جب ہم نے یہ selling price quantity اٹھا دی تو یہ per unit ہو گئی یہ بھی per unit ہو گیا تو پیٹے یہ کیا ہوگئی quantity into contribution per unit ہوگیا equal to fix cost ہوگئی بالکل ہوگیا تو سر تو پیٹے break even quantity کیا آگئی break even quantity کیا آگئی break even point quantity کیا آگئی fix cost divided by contribution پر unit سر یہ بہت ہی جی ہوگیا تو پیٹے یہ break even point ہوگیا یدھی اس break even point میں ہم کو break even point کی quantity کی sales نکال نہیں ہو تو کیا کریں گے سر اس میں کیا ہے یہ جو quantity نکلی سیلنگ پرائیس سے ملٹیپلائی کر دو تو پیٹے اس کو ایسے بھی تا لکھ سکتے ہیں fix cost upon contribution per unit upon selling price ہاں اوپر والا نیچے آجاتا ہے سر یہ ہم نے mathematics پڑھا ہے دسلیم میں 10 میں very 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 good پیٹے یہ پی بی ریسو کا فارمولا کیا بتایا ہاں ہاں سر پی بی ریسو ہوتا ہے پی بی ریسو equal to پی بی ریسو ہے پی بی ریسو equal to contribution per unit upon sales ہوتا ہے تو اس کو fix cost پی بی ریسو بھی لکھ سکتے بالکل تو پیٹے fix cost پی بی ریسو نکالتے تب بی پی سیل نکالاتی ہے ہاں سر اب تو ہمیں کچھ پتا بہت آسان ہوگیا آپ نے بتایا 5 لاک روپے fix cost ہے 20 percent پی ریسو ہے اب میں بتا سکتا ہوں کتنا ہماری break even پوائنٹ ہوگا بتاؤ 5 لیکس divided by 20 upon 100 یا بیٹے 20 to 100 کر دو پا 25 لاک پر ہمارا break even ہو جائے گا clear تو اس میں فارمولے یاد کرنے کی جبوتی نہیں پڑی یہ تو اسی سے ڈیرائی ہوگئے تو بیٹے ڈیرائی ہوگئے اب بیٹے ایک فارمولہ اور سیکھ لو سر آج تو اسنا ہی رہنے تو بیٹے مارجن بنا رہے گا ایک جام میں پاس ہونے کے لیے سیفٹی جروری ہے سر آپ اتنا کہتے تو بتائی دو تو بیٹے یہ مارجن آف سیفٹی کیا ہوتی ہے مارجن آف سیفٹی میں بتایا تھا اس دن پیجا والے ایک جام پر سے مارجن آف سیفٹی کیا ہوتی ہے وہ مارجن جس پہ ہم کو پروفٹ ہوتا ہے یعنی جب ہماری فکس کسٹ ریکرو ہو جاتی ہے ہم یہ جو بریک ایو پوائنٹ ہے اس بریک ایو پوائنٹ سے آگے بڑھ جاتے ہیں یہ ہماری کیا ہوتی ہے مارجن آف سیفٹی یہ ہماری فکس کسٹ ہے یہ ہماری بیریابیل کسٹ یہ ہماری کیا بیریابیل کسٹ یہ ہماری کیا ہے سیل یہ جو پوائنٹ ہے یہ جو پوائنٹ ہے جس پر ہماری اس پوائنٹ پہ فکس کسٹ بھی رکوب ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں بریک ایو پوائنٹ تو بیٹے بریک ایو یہ ہماری سیل ہماری سیل یہ بریک ایو ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مارج اپ سیفٹی کیا کہتے ہیں مارج اپ سیفٹی مارج اپ سیفٹی کیا ہوتی ہے ایکس سیل بیون بریک ایو سیل یا سیل ویج جنریٹ پروفیٹ یہ ہوتی ہے مارج اپ سیفٹی وہ ہوتی ہے تو ہم کو فکس کھٹانے کی جبویت نہیں ہے وہ تو رکوب ہو گئی ہے تو مارج اپ سیفٹی ایسے ہوتی ہے ایکچول سیل مائنس بریک ایو سیل یا یہ سیل جس پر پی بی ریسو کے حساب سے پروفیٹ ہوتا ہے تو اس لئے ہم کیا کرتے پروفیٹ ایکول کیا ہوتا ہے مارج اپ سیفٹی انٹو پی بی ریسو سر یہ بڑا آسان پی بی ریسو کو ہم یہ لے آتے ہیں تو مارج اپ سیفٹی اپل ٹو پی بی ریسو ہو گیا ہاں جی سر یہ بلکل بڑی ہو گیا یدی مارج برے کی بین سیل نکال نی ہو تو ہم کھنٹی وی سن اپ پی بی ریسو کر دیتے ہیں پی بی ریسو کر دیتے ہیں اور مارج اپ شیفٹی نکال نی ہے ہم کیا کر دیتے پروفیٹ اپ پی بی ریسو تو بی ری گوٹ یہ تو سر بہت آسان چیز ہو گئی مارج اپ شیفٹی کیا ہو گئی پروفیٹ اپ پی بی ری ری تو بی جتنا آسان لگتا ہے اتنا آسان ہے نہیں یہ چھوٹا سا کوششن ہے یدی ہم کو پرسنٹیج میں دیا ہوا ہو تو کیسے نکال لیں گے بی ٹی بی ری ری کیا ہوتا مارج آف سیفٹی کیا ہوتی ہے یہ ہم کو یہ تین فارمولے سمجھ لینے اور ساتھ میں ہم کو ایک اجمسن سمجھ لینے کچھ نہ دیا آؤ پی بی ری ری سو دی نا ہو ہم سیل پرائس کو لے لیں گے ہندر اوکی ہاں سر یہ تو ہم نے سمجھ لیا ہم کر لیں گے اس کو کر لیں گے پیٹے ایک سمپل اگزامپل سے میں آپ کو بتاتا ہوں مارج آف سیفٹی بہت ہی سمپل اگزامپل ہے پیٹے ہمارا کیا ہے کہ مارج آف سیفٹی آف بہت آف کر آف اگزامپل کل کو اب نکالنا ہے اس فیلز کیا نکالنا ہے مارجن آف سیفٹی کیا ہے مارجن آف سیفٹی ہے ہماری تو بیٹے یہاں دیکھئے کی مارجن آف سیفٹی اور بی پی میں ریلیشن سیپ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا profit plus fix cost upon p-v ریسو ٹھیک ہے نا b-p profit plus fix cost upon p-v ریسو تو بیٹے یہاں پہ کیا profit کتنا ہے یہاں پہ کیا profit ہے ہی نہیں کہ وہ fix cost upon p-v ریسو تو equal to ہمارا کتنا ہے fix cost تو بیٹے ہم کو دیو یہ 10 لیک اب ہم p-v ریسو کیسے نکال نکال سکتے ہو کیا بتاؤ ہاں جی صاحب ہم کیسے نکال سکتے ہیں اور ہمارے کو کیا دیا ہوا ہے margin of safety دوسری کیا ہوتی ہے margin of safety equal to actual sales minus break even sales یہ نکال سکتے ہیں clear تو بیٹے ہم نے مان لیا margin of safety کتنی ہے 66.67% اور break even کتنے پہ break even point equal to کیا ہوتا ہے fix cost upon تو break even ہے 50% fix cost ہے 1 لیک اور p-v ریسو p-v ریسو equal to کیا ہوتا ہے p-v ریسو equal to ہو گیا p-v p-v ریسو p-v ریسو equal to کیا ہوتا ہے 1 لیک upon 50% تو پیٹے اس طرح پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس طرح ہم لوگ نکال لیتے ہیں total margin of safety and costing in financial management کے questions اب ہم کریں گے ایک دو questions بک سے clear یہ آپ کا ہو گیا marginal costing اب جو آپ نے بات کیا یہ کیا ہوتا ہے limiting factor پیٹے limiting factor کیا ہوتا ہے marginal costing کے اندر ہمیں سمجھنا ہے limiting factor کیا ہوتا ہے تو limiting factor سمجھنے کے لیے ہم کو دو چیزیں سمجھنی ہیں پہلی سمجھنی ہے کہ جب ہمارے پاس more than one alternative more than one alternative more than one alternative یہ یہ decide کرنے کے لیے کون سا factors میں profit جیادہ ہوگا کب ہمارا profit جیادہ ہوگا تو صاحب ہم کو کیا کرنا ہے صاحب سب کمانے کے لیے بیٹھے ہیں پیٹے اور ہر آدمی اپنے اپنے انگل سے بات کرتا ہے ایک بار بچے جیسے آپ سب بیٹھے تھے اسی طرح پوری میٹنگ تھی ایک income tax officer تھے social worker تھے engineer تھے lawyers تھے chartered accountant تھے تو کسی نے question پوچھ لیا کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں two plus two تو ہر کوئی اپنے انگل سے جواب دے رہا ہے engineer صاحب تھے انہوں نے کم پاس گھمایا سر i think it lies somewhere between 3.98 to 4.02 اب آئے بکیل صاحب کا نمبر بکیل صاحب کیا کہتے ہیں it is decided in c.i.t versus rama murthy case that two pillars two can fairly be taken as four آئے بکیل صاحب کا نمبر problem interesting it is solved we will form a committee which will give the report within three days then we will decide two pillars is two how much what is the actual result دود کا دود پانی کا پانی وہ ہماری کم ایٹی کر دے گی اب نمبر آیا income tax officer کا جو ہمارے commissioner صاحب بیٹھے تھے police i know i know two plus two is equal to four but please show me why is it should not be taken as twenty two بھائی بھائی دو دو چار ہوتے یہ تو میرے کو پتہ ہے لیکن آپ بتائیے اس کو میں بائیس کیوں نہ مانوں اب آیا chartered accountant کا نمبر بھائی دروازے بروازے بند کرو اب یہ بتائیے کلائنٹ سے پوچھتا ہے ان سب سے پوچھتا ہے آپ چاہتے کتنا جتنا چاہتے اتنا بنا دیتے ہیں تو بیٹے یہ کیا ہوتا ہے ہر آدمی اپنے اپنے انگل سے دیکھتا ہے تو بیٹے ہم کو کیا کرنا ہے more than one alternative دیکھنے limiting factors کیا دیکھنے تو marginal costing میں ہم کو کیا دیکھنا ہے profit زیادہ ہوگا تو profit زیادہ کرنے کے لئے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جس میں contribution per unit زیادہ ہوگا جہاں پر contribution per unit زیادہ ہوگا ہم اس کو select کریں گے اس کو select کریں گے جہاں contribution per unit زیادہ ہوگا لیکن تو یہ ہم نے decision point بنایا کہ جہاں contribution زیادہ ہوگا لیکن اگر ہمارے پاس limitation ہے پیٹے ہمارے پہ دو پروڈکٹ ہیں A اور B ہم توٹل ہم پانچ سو unit بیش سکتے ہیں لیکن A کے تین سو سے زیادہ order ہی نہیں مل سکتے بی بی کے ہمارے چار سو سے زیادہ order نہیں مل سکتے یہ ہمارے پہ limitation ہے پانچ سو unit ہمارے پہ ٹوٹل بنا سکتے ہیں یعنی ہم کو لائسنس ملا ہوا ہے پانچ سو unit پانچ سو زیادہ نہیں بھیج سکتے آپ تین سو ہمیں order ہم کو یہ کو تین سو سے زیادہ نہیں ملتے بی کو چار سو سے زیادہ نہیں ملتے یہاں contribution ہمارا پانچ روپے پر unit آتا ہے اور یہاں contribution چھے روپے پر unit آتا ہے تو بیٹے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے چار سو کس کے بنائیں گے بی کے کیونکہ اس سے کمائیں گے چوبیس سو روپے اور سو بنائیں گے اس سے بنائیں گے انتیس سو یدھی یہ limitation نہیں ہوتی تو ہم پانچ سو کے پانچ سو اس سے بناتے نا تو اس کے لئے ہم limitations کے لئے ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم کو پر unit conjunction دیکھنا ہوتا ہے لیکن اگر یہ تو بیٹے ہو گیا simple question اب بیٹے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو limitations available ہے order کی limitations نہ ہوکے machine hour limited machine hour limited ہے کہ جو machine کی capacity وہ تین سو یہ بنا سکتی ہے چار سو یہ بنا سکتی ہے مسین آور ہمارے پہ کیا ہے مسین آور کیپسٹی ہمارے پہ ٹوٹل ہے ایک ہزار گھنٹا اتنا ہے ایک ہزار آورس اس کو بنانے میں لگتے ہمارا ایک گھنٹا اس کو بنانے میں لگتا ہے دیڑ گھنٹا ہزار تو ہم کیا کریں گے بنانا تو ہم یہ چاہیں گے لیکن بیٹے تھاؤزن گھنٹے ہمارے پہ عویلے میں نے unit کی ہم پہ کوئی restrictions نہیں ہیں اب کیا کریں گے ٹوٹل ایک ہزار گھنٹے ہیں اس میں لگتے ہیں مان لو دو گھنٹے بیٹے تو یہاں پہ بیٹے ہم اس کی unit جادہ جادہ پانسو بنا سکتے ہیں اور اس کی unit ہم جادہ جادہ ہزار بنا سکتے ہیں ہزار پہ پروفٹ ہوگا پانچ ہزار اور اس پانسو پہ ہمارے پہ پروفٹ ہوگا تین ہزار تو ہمارے لئے یہ فائدے بن گئے لیکن ہم اس طرح کیلکولیشن نہیں کرتے تو کئی لیمٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کانٹریبیوشن پر آور یعنی کانٹریبیوشن پر آور یا کانٹریبیوشن ہ پر unit کی جگہ کانٹریبیوشن پر unit کی جگہ کانٹریبیوشن لیمٹنگ فیکٹر کے اساب سے نکالتے ہیں تو یہاں لیمٹنگ فیکٹر کیا ہے پر آور ہم نکالیں گے کانٹریبیوشن پر unit 5 اپن ایک اکول ٹو پائی یہاں نکلے گا 6 2 3 پہلی ہماری پرفرینس کیا ہوگی یہ ہم پہلے بنائیں گے اور وہ باتیں بنائیں گے یدی ہمارے کو کوئی فردر لیمٹیشن نہیں ہیں تو ہم ٹوٹل ٹوٹل دو سو unit پہلے اس کی بنائیں گے اس پہ ایک بھی نہیں بنائیں اور اگر ہمارے پہ ایک اور لیمٹیشن ہے کہ اس کی دیڑھ سو سے زیادہ نہیں بنا سکتے تو پہلے دیڑھ سو اس کی بنا لیں گے باقی پچاس اس کی بنا لیں گے سمجھ میں آیا تو یہ بیٹے ہمارا ہوا مارجینل کوسٹنگ کہ پروفٹ زیادہ ہوگا کنٹیویشن پر انٹ زیادہ ہوگا یہ سب ہم نکالیں گے یہ آیا ہے سمجھ میں تو بیٹے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے لیمٹنگ فیکٹر کے اندر مور دن بان آلٹرنیٹیو ہے تو ہم کو یہ رسٹکشن لگانی ہیں کنٹیویشن پر انٹیویشن پر انٹیویشن کن qui ب کس تک کنٹیویشن پر انٹیوشن پر انٹیوشن پر انٹیوشن پر انٹیوشن توں موسیقی 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 مینجمنٹ پیٹے یہ فائنسیل مینجمنٹ ہوتا کیا ہے فائنسیل مینجمنٹ کیسا کیا آپ کو میں نے بتایا لاسٹ کلاس کے اندر یہ دو سبدوں سے ملا ہے مل کے بنا ہے ایک ہے فائنسیل ایک مینجمنٹ فائنس پیٹے چار طرح کے ہوتے ہیں جنرلی کورپیٹ فائنس کی ہم بات کر رہے ہیں دیا، دی оргانی چاεις لپڑڑی، گروڑی، دنسیل دینش وی کڤی، کڤی ، گروڑی، کے حساب سے بیٹے سب سے کم رسک ہوتی ہے ایکوٹی میں کیونکہ بیٹے بانڈ میں تو ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے بیاس تو ہم کو کم دینی ہوتی ہے لیکن ہو نہ ہو وہ دینی ہوتی ہے دیونچس میں بھی دینی ہوتی ہے پریفرینس میں کئی بار کمیلیٹیڈ ہوتی ہے لیکن ایکوٹی میں پروفٹ ہوگا تو دینا ہے اثر وائز نہیں دینا تو اس لئے رسک سب سے کم ہوتی ہے ایکوٹی میں لیکن پروفٹ ہوتا ہے تو زیادہ زیادہ پیسہ دینا پڑتا ہے ایکوٹی مینجمنٹ کیا ہوتا ہے تو پیٹے مینجمنٹ ہم نے ہمیشہ پڑھا ہے مینجمنٹ کیا ہوتا ہے optimum utilization of the sources تو پیٹے فانس کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں فانسل مینجمنٹ کیا ہوتا ہے پیٹے فانسل مینجمنٹ وہ ہی ہوتا ہے جو ہم swapping کے time کے کرتے ہیں پیٹے جب ہم swapping کے لئے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں سب سے پہلے پیٹے سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں اپنا پرس دیکھتے ہیں پیٹے آج کل تو اور کو ہی پرس دیکھتا ہے میں نے ڈاکٹروں کی ایک میٹنگ ہے گیا ڈاکٹروں سے پوچھا کہ ڈاکٹر سب سے پہلے مریج کا کیا دیکھتے ہیں کس طرح علاج شروع کرتے ہیں پہلے پہلے کہ ڈاکٹر سب سے پہلے یہ دیکھتے تھے پرس دیکھتے تھے آج کی دیٹھ میں ڈاکٹر کیا دیکھتے ہیں پرس دیکھتے ہیں کہ کس کی جب میں کتنا پیسہ ہے اسی حساب سے کیسے ہماری ماری اس پرائیٹی کے حساب سے ہم کیا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کرتے ہیں ایلوکیشن کرتے ہیں ایلوکیشن کا ملک ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ میں کس پروژیکٹ میں کتنا کرنا ہے یا سوپنگ کے اندر کیا ایٹم کتنا ہم ایوٹلائز کر سکتے ہیں پیٹے اگر ہم سوپنگ پہ گئے اور ایک انکل کی دکان ہو گئی جان پڑوسی تھے انکل نیور تھے پیٹے پیٹے آؤ کوئی بات نہیں مال لے جاؤ پیمنٹ تو بعد میں آ جائے گا تو پیٹے اسی طرح ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں ڈیفرڈ پیمنٹ آپسنز دیکھتے ہیں ڈیفرڈ پیمنٹ آپسنز دیکھتے ہیں اس کے حساب سے ہم ری ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں یہ سارا کچھ ہم لوگ کس کے اندر کرتے ہیں فانیشل پلاننگ کے اندر فانیشل مینجمنٹ کے تو ہم اس فانیشل مینجمنٹ میں یہ سب کرتا کون ہے پیٹے اسی سب لوگ کرتے ہیں فانیشل اوپیسر اس کو جنرل ہی ہم لوگ کس کے نام سے جانتے ہیں سی ایفو کے نام سے جانتے ہیں یا فانیشل کنٹولر کے نام سے جانتے ہیں لیکن اب ہم آپ کو مین سبجیکٹ پہ لے چلیں گے کہ فانیشل مینجمنٹ میں ہم لوگ کرتے کیا ہیں فانیشل مینجمنٹ میں ہم لوگ کرتے کیا ہیں کیا ہمیں کرنا ہے یہ ہم کو سمجھنا ہے فانیشل مینجمنٹ کے اندر کیا سمجھنا ہے کہ فانیشل مینجمنٹ ہم کرتے کیسے ہیں یہ ہم کو سمجھنا ہے فانیشل مینجمنٹ کے اندر تو پیٹے فانیشل مینجمنٹ اور اکاؤنٹنگ میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے اس کو میں ہم سمجھاتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم شروع کریں گے سب سے پہلے آپ کے لیے چپٹر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چپٹر یہ دی ہم شروع کریں کیا پیٹل بچتے گی کیا کرتے ہیں کیا پیٹل بچتے گی تو یہ سر یہ بچتنگ تو ہم تو پتا ہے بجٹ بنتا ہے کیپٹل بچتنگ کا مطلب ہے کیپٹل کو بجٹ کرتے ہیں کی جو ہمیں پیسہ ہے initial outlay ہے جو کیپٹل ہے وہ کہاں کہاں لگانی ہے کیسے لگانی ہے تو میٹے اس کیپٹل بچتنگ کے لیے دو میتھوڑ ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک میتھوڑ کو ہم کہتے ہیں تیڈیسنل میتھوڑ اور دوسرے ہم کہتے ہیں دوسرے میتھوڑ کو ہم کہتے ہیں موڈر میتھوڑ تیڈیسنل میتھوڑ کیا ہوتے ہیں یہ ہم سمجھیں گے اور موڈر میتھوڑ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ ہم سمجھیں گے تیڈیسنل میتھوڑ میں تین طرح کی تین میتھوڑ ایک ہم میسٹڑ کہتے ہیں پی بیک پی لیل میتھوڑ پہلے ہم دو ہی میسٹڑ سمجھتے ہیں پی بیک پی لیل میٹھوڑ اور اس میں لکھتے ہیں ایوڑریج ریٹ اپ ریٹ اپ میتھوڑ یہ دو مین میتھوڑ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں تیڈیسنل میتھوڑ اور یہ جو موڈر میتھوڑ ہیں اس میں تین مین میتھوڑ تھے باکہ کچھ میتھوڑ اور بھی ہیں ان کو ہم بتائیں گے which are not very important تو پیٹے ایک ہوتا ہے نیت پریجنٹ ویلیو میتھوڑ اور ایک ہوتا ہے پی آئی میتھوڑ یعنی پروفٹی بلٹی انڈیکس میتھوڑ اور ایک ہوتا ہے آئی آر آر میتھوڑ نیت پریجنٹ ویلیو میتھوڑ پروفٹی بلٹی انڈیکس میتھوڑ آئی آر آر میتھوڑ یہ جو ٹریڈیسنل میتھوڑڑ ہیں یہ پریجنٹ ویلیو کو پریجنٹ ویلیو آف مانی کو کنسیڈر نہیں کرتے یہ پریجنٹ ویلیو یہ پریجنٹ ویلیو سار کیا ہوتی ہے یہ پریجنٹ ویلیو کو کنسیڈر کرتے ہیں اس کے اندر پریجنٹ ویلیو یہ پریجینٹ ویلو کیا ہوتی ہے پیٹے پریجینٹ ویلو اور فیچر ویلو کیا ہوتی ہے پیٹے اس کے لئے آپ کو باپت جانا پڑے گا نائن ث کلاس کے ستنڈرڈ میں پیٹے وہاں آپ لوگ کیا پڑتے تھے compounding value equal to principal value upon 1 plus interest upon 100 number of year. ہاں سر یہ پڑھتے تھے. تو پیٹے یہ جو compounded value ہے اس کو ہم نے بہتے یہ پیٹے future میں آتی ہے ہاں جی future میں آتی ہے future value یہ جو principal ہوتا ہے اس کو present value بول دیا ہاں جی بول دیا 1 plus interest کو ہم rate of interest کو divide کر کے 1 plus r کی power n لگ دیتے ہیں لگ دیتے ہیں تو پیٹے یہاں پر کیا ہوتا ہے پیٹے compounding interest کے اندر کیا ہوتا ہے پیسہ آج لگاتے ہیں return اور ہم calculate کرتے ہیں future میں کتنا ملے گا ہم کو future میں کتنا ملے گا یہاں ہم الٹا کرتے ہیں الٹا کیا کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں جو future میں ملے گا اس کی آج کتنی value ہے تو پیٹے اس کے لئے ہم کیا کریں گے future value divided by 1 plus r کی power n equal to present value ہاں سر یہ تو بہت آسان ہے تو پیٹے اس ہی کو present value کہتے ہیں present value equal to future value means جو future میں inflow آنے والا ہے future میں inflow آنے والا ہے divided by 1 plus r کی power n اس کے لئے بیٹے discounted table بھی دیو discounted table دیوئی ہے annuity table دیوئی ہے present value table دیوئی ہے حالانکہ آج کل آپ calculator use کرتے ہیں تو اس لئے آپ کو present value calculate کرنے کے لئے یا profitability index calculate کرنے کے لئے یا internal rate of return calculate کرنے کے لئے اس چیز کی ضرورت ہے آپ کو سیدھا سیدھا کرنا کیا ہے کہ آپ کو future value آپ بینا table کے بھی نکال سکتے ہیں by using the calculator کچھ اور tricks ہیں calculator کی جہاں lock table استعمال کرنے ہوتی ہے بینا lock table کے آپ کیسے use کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک کچھ sort of tricks آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی آپ سمجھئے کہ یہ basic subject ہے کیا یہ سمجھ میں آیا present value تو اس میں ہم present value کو consider نہیں کرتے ہیں ایسی کوئی discounting نہیں کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں traditional method اور جب ہم discounting کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں modern method سر یہ تو سمجھ میں آگیا اب بیٹے یہ payback period کا مطلب کیا ہے payback مطلب کیا ہے جتنے payback period کا مطلب ہے جتنے سمیں میں ہمارا پیسہ باپس آ جائے ہم کہتے ہیں project سے ہمارا پیسہ دے پیسہ دے پیسہ باپس تو جتنے سمیں میں ہمارا project پیسہ باپس آ جائے اس کو کہتے ہیں payback period suppose ہم نے ایک لاکھ روپے آج کسی بیجنس میں لگایا اور اس سے ہم کو پچیس ہیار روپے ہر سال ملتا ہے تو ہمارا پیسہ کتنے سال میں باپس آیا چار سال میں پیسہ باپس آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں payback period تو اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں پیسہ جتنا money جتنی آتی ہے اس کی compounded money نکال لیتے ہیں cumulative money یعنی cumulative frequency نکالتے تھے اسی طرح ہم کر دیتے ہیں 25,000 یہاں کر دیتے ہیں 50,000 یہاں کر دیتے ہیں 75,000 یہاں کر دیتے ہیں ون لے تو یہ آگئی ہماری یعنی 4 years لیکن پیٹے یہ دیتے ہیں یہاں پہ ہمارا 30,000 پیسہ آ رہا ہوتا 30,000 آ رہا ہوتا تو پیٹے کیا ہوتا یہاں ہوتا 30,000 یہاں ہوتا 30,000 اور یہاں ہوتا 30,000 اب ہمارا کتنا دس یار بیلنس رہ گیا تو ایک لاکھ مائنس نبیہ گیا ڈیوائیڈڈ بھائی ایک لاکھ بیس یار مائنس نبیہ گیا یعنی ثری یار پیلس بند تھرڈ یار اوکے یہ ہو گیا ہمارا پیویک پیریڈ یہ دی بیٹے یہ یہ ریگولر ہوتا ہے یہاں بیس آتا یہاں چالیس آتا یہاں ساٹھ آتا یہ ہوتا بیس یار یہ ہوتا پچاس یار یہ ہوتا نبیہ یار اور یہاں ہوتا ایک لاکھ پچاس یار تو بیٹے کیا کرتے ہم ایک لاکھ پچاس یار تو بیٹے یہاں پہ کیا ہو جاتا من اپون سکس یار سمجھ میں آیا پیویک پیریڈ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس پیریڈ کے اندر ہمارا پیسہ باپس آ جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہر year کے inflow کو جوڑتے چلے جاتے ہیں جس سمیں ہمارا inflow ہمارے outflow جو ہوا تھا اس کے اکل ہو جاتا ہے اس point کو ہم کیا کرتے ہیں کہ this is the payback period سمجھ میں آیا ہاں اور نہ yes اور no ہاں سر یہ تو بہت سمپل اس میں کیا ہے cumulative frequency ہم نکالتے ہی تھے ہم نے median کیا ہی ہے cpt mean تو بیٹے اس کو ہم ایسے جوڑتے چلے جاتے ہیں اس طرح ہم نکالتے ہیں payback period اب بیٹے ہمارے کو next آتا ہے average rate of return method بیٹے average rate of return میں ہم کو پتا ہے کہ ہم کو 20, 30, 40, 60 یا اور آگیا جا اس طرح ہم کو return ملتا یا 30,000 تو بیٹے یہ کتنا ہوا total لگایا 3 3, 9, 4, 3, 3, 3, 16, 2, 8 ایک, دو, تین, چار, پاچ simple median نکال لیا پانت یہ پندر ہے تو بیٹے ہم کو 36,000 روپے سال کا average آ رہا ہے تو average return of medium means 36,000 divided by 1,00,000 into 100 یعنی ہمارا average return of کتنا آگیا 36% تو ہم کیا کریں گے جس نے بھی جب بھی ہم کو inflow آنا جتنے سال اس کا total کر کے number of year سے divide کر کے average return نکال لیں گے اس average return کہ جب ہم rate of return کو جب ہم principal سے divide کر کے percentage نکال لیں گے تو ہماری percentage نکل آئے گی اس کو کہتے ہیں average rate of return سمجھ میں آیا yes or no بتائیے سر یہ تو بہت آسان چیز بتائیے آپ نے یہ تو payback تو ہم اب ترند نکال دیں گے average rate of return بھی ہم ترند نکال دیں گے لیکن ہمیں جرا ان فارمولوں سے ڈل لگ رہا ہے ہمیں بتائیے یہ کیا ہوتا ہے NPV تو بتے بتا دیتے NPV ہوتا ہے net present value تو net present value کرنے کے لئے تھوڑا سا آپ cash flow کی سمجھ ہونی چاہیے cash flow میں اور profit میں کیا فرق ہے پہلے ہم سب سے پہلے یہ نکال لیں گے تب ہم ان فارمول لچ پہ بات سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے profit ایک ہوتا ہے پہلے depreciation اور ایک ہوتا ہے tax profit وہ ہوتا ہے جو پہلے سے profit آتا ہے لیکن یہ جو profit آتا ہے یہ جنرلی کیا ہوتا ہے after depreciation ہوتا ہے کئی بار ہم کو profit before depreciation دیا ہوتا ہے ہم کو کیا کرنا ہوتا سب سے پہلے profit میں سے less کرنا ہوتا depreciation اس سے ہمارا کیا آتا ہے net profit آتا ہے اس net profit میں سے ٹیکس گھٹانا ہوتا ہے تو ہمارے کو آتا پروفیٹ آتا ٹیکس ٹھیک ہے بیٹے یہ ڈیپریسیسیسن ہم نے گھٹایا یہ ڈیپریسیسن ٹیکس کے لیے تو آتا ہے کام میں لیکن یہ پیسہ جاتا تھوڑی ہے تو جب جاتا نہیں ہے تو ہم نکالتے ہیں کیس فلو تو کیس فلو اکل ٹو کیا ہوتا ہے پی پلس ڈیپریسیسن کیس انفلو جب بھی نکالتے ہیں کیونکہ بیٹے جو پیسہ لگا وہ تو ہم نے آؤٹ فلو میں پورا لگا دیا پورا ہم calculate کر لیتے ایک لاکھ روپے کی محسین کری دی ایک لاکھ کا ایک لاکھ آؤٹ فلو لگا دیا تو بیٹے اس ڈیپریسیسن کو ہم کو affect نہیں کرتے ہیں تو present value کے اندر ہم نکالتے ہیں کہ بیٹے جسے اس کے اندر ہم نے نکالا اسی طرح ہم جرہ ایک question کے مادیم سے سرور ابن question آپ کو بلکل concept سمجھاتے ہیں کہ net present value ہوتا کیا ہے اس کو calculate کرتے کیا سمجھ یہ ہم project شروع کر رہے 2010 کے اندر اس کے اندر ہم کو آج لگانا پڑ رہا ہے ایک لاکھ روپی پیٹے ایک لاکھ روپے لگاتے ہیں اور یہ جو مسین ہم جو ایک لاکھ لگا رہے ہیں اس کی ایک لاکھ روپے کی step value ہے ٹین تھاؤ جن روپی نائنٹی تھاؤزند دس سال ہی ایک آئی گی یا نائن یری ایک آئی گی اس پہ ڈیپری سی پر یر کتنا ہوا ٹین تھاؤزند اوکی ہمارا آؤٹ فلو کتنا ہوا ٹین لیکھ 2011 سے ہم کو پروفیٹ شروع ہوتا ہے ٹی تھاؤزند اور اس میں ہمارا ڈیپری لگتا ہے ڈس ہی آئی بڑھاتے جا رہے 2013 میں ہمارے کو پروفیٹ ہوتا ہے ستر ہی آئی دیپری سی لگتا ہے ڈس ہی آئی 2014 میں ہمارے کو پروفیٹ ہوتا ہے پچاس ہی آئی اور ہمارے کو دیپری سی لگتا ہے ڈس ہی ٹھیک ہے یہ مان لو آؤٹ فلو ہے ہمارا اوکی تو پیٹے اس طرح کر کے اب ہم کیا کرتے ہیں یہ پیٹے پانچ سال ہی لگا لیتے ایک لاکھ ہے اور یہ نبی ہی اس کی بیلی ہوتی ہے پانچ سال اس کی ہے تو اٹھارہ ہی ہی ہمارا آجاتا ہے کتنا آجاتا ہے ایٹ ٹین یر ایک دو تین چار پانچ دو پندرہ کے اندر ہمارا چالیس یار پروفیٹ ہوتا اور اٹھارے جار ڈیپی سیسن آتا ہے اور دو جار پندرہ کے اندر کیا ہوگا پیٹے سال میں ہمارا یہ سات میں ان فلو یہ ہوگا یہ پیٹے جو تس یار کی سٹرپ بیل ہو یہ بھی ہم کو الگ سے ملے ٹھیک ہے اب ہم کو یہ question سوال کرنا ہے ignoring capital gain capital gain یا loss کو ہم نہیں calculate کر رہے اور یہ مان کہ 50% tax ہے تو یہ ہمارا ہوا profit یہ ہوا ہمارا depreciation تو پیٹے profit after depreciation کتنا ہوا 32,000 42,000 52,000 32,000 اور 22,000 یہ ہمارا inflow ہوا باقی یہ 10,000 روپے ہمارا inflow الگ ہوگا اس پہ ہم profit and loss نہیں لگا رہے اب ہمارے کو tax کتنا جائے گا اس پہ جائے گا 16,000 روپے اس پہ جائے گا 21,000 روپے اس پہ 26,000 روپے اس پہ 16,000 روپے یہ ہمارا جائے گا 11,000 روپے یہ ہم tax کو calculate کر لیں تو ہمارے کو کیا کرنا ہے تو پیٹے یہ جو ہے ہمارے کو P.A.T. after tax کتنا بچھا 16,000 21,000 26,000 16,000 11,000 پیٹے یہ 10,000 ہمارا extra ہے اوکے اس کو کر رہے ہیں تو اس کو کر سکتے 1 روپے من اب ہمارا کیا آئے گا cash flow کیا ہوگا پیٹے depresation جوڑ کے inflow کیا ہوگا پیٹے depresation کا پیسہ تو جائے نہیں ہم نے 1,000,000 minus پہلے ہی دکھا دیا 10,000 آنا دکھائی دیا تو پیٹے کیا ہوگا 16,000 34,000 یہ کتنا ہو جائے 21,000 29,000 39,000 یہ ہمارا ہو جائے 26,000 34,000 یہ ہمارا ہو جائے 34,000 اور یہ ہمارا ہو جائے 29,000 اور یہ ہمارا 10,000 سمجھ میں آیا yes اور نو ہاں سمجھ میں آیا اب بیٹے کیا ہوگا 34,000 39,000 44,000 34,000 29,000 اور 10,000 آگیا اب بیٹے ہم کو کیا کرنا ہے جو آپ کو فارمولا بتایا تھا بیٹے یہ تو ایک لاکھ روپے ہمارا آج کی ریٹ میں لاؤس ہو گیا لیکن اس کو یہ مان کے چلیں کہ بیاج کی ریٹ 10% ہے تو یہ ایک سال بعد آئے کی آج کی ریٹ کی ریٹ ریٹ کی ریٹ کی ریٹ کی 34 پون 1.10 کی power 1 39,000 1.10 کی power 2 44,000 upon 1.10 کی power 3 34,000 upon 1.1 کی power 4 then اس کا 29,000 upon 1.10 کی پاور 5 یہ بھی 10,000 upon 1.10 کی پاور 5 یہ بیٹے present value ہوگی یہ تو بیٹے present value ہوگی ہماری تو یہ net present value کیا ہوتی ہے inflow کی value minus outflow کی value جو net value آتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم present value تو بیٹے اس کے لئے ہم کو کیا کرنا ہوگا اس کے لئے بیٹے ہمارے کو calculator use کرنا پڑے گا اور calculator use کرنے کے بعد میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ ہم کو table value بھی دی جا سکتی ہے تو بیٹے ہم کیا کریں گے 0.9091 ہوگا پہلا ہوگا 0.909 ٹھیک ہے پھر ہم 1.1 سے نکال لیں گے 11.88 29 11.12 0.8264 ہوتا ہے پھر اس کو گیارہ سے کریں گے یہ ٹیویل دی ہوتی ہے بیٹے لیکن ہم یہاں پر نکال لیں گیارہ سکتے سکتہ 11.56 23 11.12 0.621 پھر 11.55 11.56 50 11.55 تو بیٹے اس کو کیا کرتے ہیں یہ بیٹے 0.901 اس کو ہم لوگ ملٹیپلائی کریں گے تو ہماری کیا آئے گی تو بیٹے یہ 0.901 9 یہ نکالا تو اس سے ہم لوگ کیا کریں گے بیٹے یہ ڈیوائیڈ کے دے گے ہم اسے انٹو کر دیں گے تو بیٹے یہ کی فرق آیا جائے گا بیٹے ہم اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے 34.9091 سے اور کرد کے بعد میں جو بیلو آئے گی اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں پریجنٹ بیلو اس کو کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں پریجنٹ بیلو تو بیٹے ہم لوگ کیا کریں گے اس کو ہم لوگ کرتے ہیں 34,000 into 0.9091 equal to کتنا ہو گیا 30909 اب بیٹے کیا ہوا یہ بیٹے minus 1 لاکھ ہے بیٹے یہاں کیا ہوا ہمارا 39,000 into 0.8264 equal to ہو گیا 32 2 3 0 یہ ہو گیا 44,000 into 0.75 0.3 یہ بیٹے کتنا ہو گیا 33,000 57 یہ بیٹے کتنا ہو گیا 34,000 into 0.683 equal to کتنا ہو گیا 23 222 23,000 into 0.621 یہ کتنا ہو گیا یہ ہو گیا بیٹے 18,009 اور یہ بیٹے کتنا ہو گیا 56,50 اس کو بیٹے ہم لوگ ملٹیپل ملٹیپل ٹوٹل ایڈ کرتے ہیں 30 9,009 30,909 plus 32 230 plus 33 0,57 plus 23 triple 2 plus 18,009 plus 5,6 5,0 پیٹے کتنا ہو گیا تو بیٹے یہ آئی ہماری NPV تو NPV equal to کیا ہو گئی NPV equal to بیٹے ہوتی ہے NPV equal to present value of future present value of inflow minus present value of outflow یہ بیٹے کیا آ رہی ہے 43077 7 تو بیٹے ہم کو کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ دی ایک سنگل پروڈیکٹ ہے ایک سنگل پروڈیکٹ ہے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے یہ دی ہماری پھر جینٹ value plus میں ہے یعنی positive میں ہے اس کا مطلب کہ even انٹس فیکٹر کو ڈسکاونٹ کرنے کے بعد بھی project profitable ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے اس project کو ہم select کریں گے کہ we can go ahead for this project ہم اس project کے لئے کیا کر سکتے ہیں ہم جا سکتے ہیں اوکے تو ہم اس project کو select کریں گے تو سب سے پہلا ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے capital investing میں decision یہ لینا پڑتا ہے تو پہلا questions آتے ہیں ہمیں یہ project select کرنا ہے یا نہیں کرنا تو ہمیں project کو چوز کرنا سکھنا ہوتا ہے capital investing کے first type of the question second type of the questions کے اندر ہم کو کیا کرنا ہوتا second type کے questions کے اندر ہم کو کرنا ہوتا decision of choosing between two project دو project میں سے ایک project جو ہمارے لئے سب سے زیادہ فائدے بن project ہے اس کو ہمیں select کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں دو project لیتے first project and second project ان دونوں کا comparison کرتے ہیں جس کی net present value جیادہ ہے وہ project select کرتے جس کی net present value کام ہے اس کو ہم reject کرتے تو net present value کو select کرنے سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے کیا ہمیں present value کو select کرنا select کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کس کو ہمیں select کرنا اور کس کو ہمیں reject کرنا سمجھ میں آیا yes اور no ہاں سر یہ تو سمجھ میں آگیا سلیکشن کے case میں کیا کریں گے دو project ہیں ایک ایک لاکھ کی machine لگاتے ہیں تب یہ آتا ہے ایک دو لاکھ کی machine لگاتے ہیں تب یہ آتا ایک پانچ راکھی machine لگاتے ہیں ہم کو decision کیا لینا ہے جس بھی project کی net present value سب سے زیادہ ہوگی جس کی بھی net present value سب سے زیادہ ہوگی اس project کو ہمیں select کرنا ہے اس basis کو کہتے ہیں ہم selection of different alternatives پہلا decision ہم کو کہ لینا پروجیکٹ چھننا ہے یا نہیں چھننا یا دوسرا decision کیا لینا ہے کہ دو project ہیں یا more than one project ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں کئی project میں سے جس کی NPV سب سے زیادہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ہم اس کو ہم selection کریں گے تو ہم کو کو کوششن آتے ہیں اگزام کے اندر decision لینا سالیکسن کرنا ہے کون سا project ہم کو سالیکسن کرنا ہے اب next آتا ہے پی آئی اسی میں دوسرا میٹر تا پروفٹیویلٹی index method پیٹے اس index method میں کچھ بھی نہیں ہے اس index method میں k والی ہے جو minus کا sign ہے اس کی جگہ بیٹے کیا ہو جاتا ہے اس کی جگہ sign ہو جاتا ہے بیٹے divide کا تو پروفٹیویلٹی index equal to کیا ہوتا ہے PV of inflow divided y PV of outflow تو بیٹے inflow کتنا ہوا 1 lakh 4307 وا outflow ہے 1 lakh تو 1 point 43 تو دوسرا method ہے بیٹے profitability index method اس میں بیٹے کچھ بھی نہیں ہے یہ minus کی جگہ divide کر دے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کی بیٹے NPV میں کیا ہوتا ہے پانچ لاکھ کا project ہے اور ہمہ profit آرہ 46 جا تو ہم پانچ لاکھ کے project پہ جائیں گے لیکن یہ method کیا کہتا ہے کہ جس میں PI profitability index زیادہ ہو اس کو select کرنا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں پہلا جب ایک single project ہو تو ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ PI more than one ہے یعنی PI is more than one تو select کرنا ہے جس profitability index ہم ریجیکٹ کرنا اور یدھی ایک سے زیادہ project ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے یدھی ایک سے زیادہ project ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے جس کی PI سب سے high ہے جس کا profitability index سب سے high ہے اس profitability index سب سے high والے کو ہم کو select کرنا اور باقی کو ریجیکٹ کرنا یہ کی ہمیں کرنا کیا سمجھ میں آیا تو یہ ہم کو دیکھنا ہے profitability index کے اندر کہ کس کو high کرنا اور کس کو ہمیں low کرنا بات سمجھ میں آئی yes or no yes sir بات ہمارے بالکل سمجھ میں آرہی یہ بات ہماری ایک ایک جہن میں بیٹ چکی ہے کہ ہمیں کس طرح کرنا اور کس طرح ہمیں نہیں کرنا okay تو یہ ہم نے بتایا profitability index کے لئے PI کے لئے sir یہ modern method بھی آپ نے بتا دیا لیکن ایک method ہمارے کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آرہا یہ IRR کیا ہوتا ہے میٹے یہ internal rate of return method ہے internal rate of of return method کیا کہتا ہے اس میں heat and trial مار میں پڑھ ہو into internal rate of return method وہ method ہے یہ سمجھ میں آگیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں internal rate of return کیا بتاتا دیکھ دیکھتے دیکھتے ہیں یہاں ہم نے 10% دیا ہوا تھا اس پہ discount کیا کس method سے discount کریں کس rate سے discount کریں کی present value of the inflow of present value of out flow equal ہو یعنی in that present value zero ہو present value of the inflow equal to the out flow اور ایسی کونسی rate ہے کس rate سے discount کریں بیٹے یدھی ہم نے اس کو 1.10 سے discount کیا یدھی ہم اس کو اور کسی 1.20 سے کرتے تو پیٹے اور کم آتا 1.2 جی ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے internal rate of return کے اندر ہم discount کرنی ہوتی ہے ایسی point سے discount کرنی ہوتی ہے جس سے ہم یہ پتا لگا سکیں کہ ایسا کون سا point ہے ایسا کون سا rate ہے جس rate سے ہمارا present value of the inflow or present value of out flow equal ہوں یعنی net present value کس rate پہ zero ہے ہے تو ہمیں decide کیا کرنا ہے کہ جس internal rate of return پر جس rate سے discount ہو کر net present value zero آ رہی ہے رہی تو ہم accept کریں گے اگر زیادہ نہیں ہے تو ہم reject کریں گے بات سمجھ میں آئی نہیں کوئی بھی ڈاوٹ ہو کلیر کرتے جائیے کیونکہ یہ بیٹے بہت ہی important points ہے ایک ایک points کو دھان رکھنا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ کو decision making کرنی ہوتی ہے اس decision making میں ہم کو IRR کا use کرنا ہوتا profitability index کا use کرنا ہوتا NPV method کا جیادہ ہے اگر ایک سے دو project یا جیادہ project ہیں یدی ایک سے جیادہ project ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے جس project کی internal rate of return جیادہ ہے وہ چوچ کرنا ہے جس کی کام ہے اس کو reject کرنا یدی یہ more than one project ہیں تو ہم سب کا calculation کریں گے اور جس اس کو ہم select کریں یہ یہ calculation تینوی method میں سیم رہیں گے یہاں پر ہم کو کیا دیکھ نا جیادہ internal rate of return میں ایک method سے کریں گے دو motor method سے کریں گے near y area تک پہنچ گے پہنچ نے کے بعد میں جیدی کوئی difference آتا ہے تو وہ ہی جو سے median میں کرتے تھے تو یہ 1% difference کے اندر کتنا آتا ہے اس difference کو جس طرح ہم median کے اندر کرتے تھے اس median کے اندر کرنے پہ lower value اور upper value کے differences کو سپوچ 17% پہ return آتا ہے ہمارا NPV آتا 99 1800 اور 18% پہ 17% پہ آتا ہے ہمارا 16% پہ آتا ہے 1 لاکھ 2 ایز اور ہم کو چاہیے 1 لاکھ تو ان دونوں کے بیچ میں difference کتنا ہے 200 کا اور ہمارے کو چاہیے کتنا difference 200 کا ہے تو ہم کیا کریں گے 1% کا difference ہے تو ہماری کتنا ہوگا 2 بٹے 22 تو into 100 کر دیجی تو 200 بٹے 22 کتنا مطلب ہو گیا دو بٹے 20 کو کریں گے تو 0. 0. 0. تو یہ ہمارا ہو جائے گا 16 پھلک ٹارگٹ سے دفرینس ہے 200 روپے کا اور یہ دفرینس ہے ہمارا 200 کا into 1 equal to آئے گا 16.09% تو یہ ہے ہمارا internal rate of return method تو پیٹے تین method ہو گئے net present value method profitability in tax method اور ہمارا ہو گیا IRR method internal rate of return method تو یہ ہمارا total capital بسٹنگ ہوتی ہے لیکن capital بسٹنگ میں ابھی ہمیں اور بھی decisions لہنے ہوتے ہیں اور decisions کیا لینے ہوتے ہیں بیٹے replacement decision لینا جب ایک machine ہماری چل لئی ہے تو replacement method کے اندر بیٹے ہم لوگ کیا کرتے ہیں دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو بیٹا یہ ہے کہ ہم ایک method اسی method سے ہم calculation کریں دونوں project کو کہ پانی machine کے ساتھ کتنا آتا ہے NPV اور نئی machine کے طرح آتا ہے لیکن اس سے سوال کافی لمبا ہو جائے گا دو دو بار کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں نئی machine لگانے سے incremental outflow اور incremental inflow لگا لیتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں decision لیتے ہیں بیٹے replacement decisions کیا decision لیتے ہیں replacement decisions تو بیٹے replacement decisions ہم لوگ کیا کرتے ہیں replacement decisions میں بیٹے تین چیزیں ہم کو دکھانا دیکھنی ہوتی ہیں ایک دو تین پہلی چیز ہم کیا دکھتے ہیں replacement method کے اندر incremental outflow اس میں بیٹے tax factors کو بھی consider کرتے ہیں incremental outflow for replacing اس میں دیکھتے ہیں incremental annual inflow اور incremental terminal in flow یہ تین چیزیں نکالتے ہیں حسن تو ہمارا question اس طرح بھی ہو جائے گا کہ ہم ایک نکال دیں گے بینا machine کے کیا ہوگا لیکن بیٹے وہ ایک ہماری learn process ہے ہم لوگ کیا کریں گے replacement decisions نکالنے کے لئے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے incremental outflow incremental outflow دوسرا دیکھیں گے incremental annual inflow incremental terminal inflow دیکھیں گے دیکھیں گے incremental outflow کے اندر دیکھیں گے outflow کے اندر ہم کو دیکھنا ہوتا ہے cost of new machine minus sale price cost of new machine plus installation expenses minus cost of minus sale price of old machine plus tax liability on sale of old machine minus tax saving if liability اس سے بیٹے ہمارا نکلے گا انکریمنٹل آؤٹ فلو کہ نئی مسین نکال لگانے میں ہمارے پہ ایکسٹر پیسے کتنے جا رہے ہیں اسی طرح بیٹے انکریمنٹل کس فلو نکالتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے کتنا نکل آتا تو ہم نکالتے ہیں have made in flow after new machines minus in flow with old machine موسیقی موسیقی م موسیقی 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 موسیقی. موسیقی یہ آگیا ہے تو یہ آگیا ہے آپ کا P a t incremental P a t plus incremental depreciation equal to آگیا incremental cash flow یہ کیا آگیا incremental cash flow آگیا یہ ہمارا آگیا incremental cash flow تو ہمارے کو کیا کرنا ہے replacement decisions کے اندر incremental outflow نکال دیا incremental اب incremental terminal inflow نکالیں incremental کیا لگائیں گے sale of new machine minus selling expenses minus tax liability on sale plus tax saving on sale plus tax saving on sale so پیٹے bird کے اندر mind map بیٹے یاد رکھنے کی سب سے important technique کہیں جاتی ہے اور پورے bird میں یہ famous ہے کہ جو چیز mind سے کی جاتی ہے وہ mind میں permanent رہتی ہے اور this is the easiest way to remember ایک ایک جو mind map یہ بنانے کی سیمینار ہوتی ہیں وہ سب سے costly ہم سمجھ سکتے ہیں replacement decisions ہم کو کیا نکالنا incremental outflow نکالنا incremental annual incremental terminal inflow نکالنا اس کے basis پر ہم نکال سکتے ہیں profitability index نکال سکتے ہیں یا IRR نکال سکتے ہیں تو کیا کرنا incremental incremental cash flow even outflow کے لئے incremental outflow annual incremental inflow اور اس کے علاوہ ہم کو کیا کرنا ہے terminal بیٹے کئی بار کیا ہوتا ہے یہ incremental annual inflow وہ بیٹے کیا ہوتا ہے فکس ہوتا ہے ہم ہم ہر سال ایک لاکھ روپے ہی بچے گا تب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے تین process میں ہمارا کام ہی ہماری ایکسٹرہ آئی گی ایکسٹرہ ایکسٹرہ دیپریسیشن آئی گی تو اسی ہزار ہمارا پچاس ہزار ہماری آتا ہے ٹیکس پچاس پرسنٹ چالیس ہزار چالیس ہزار پلس انکریمنٹل دیپریسیشن ساٹھ ہزار ہم کو اگر دس سال تک کرنا ہے تو ہم کیا کریں ساٹھ ہزار انٹو 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 نکال لیں گے وہ بیٹے انٹوال ویلو کی انٹوٹی کی ٹیویل یہ نہیں ہوتی ہے otherwise جو ہم نے ابھی نکالا تھا 8264 پلس 7561 پلس 684 5 4 اس طرح کر کے ہمارا انٹوی ویلو نکال لیتے ہیں تو پوری ٹیویل نہ نکالنے کے بعد میں ہم سب سے پہلے نکال لیتے ہیں کہ ہمارا انوال انٹوال ہندو ہے کتنا تو پل امنا که نکال لیتے ہیں ن پی بی اکوال ٹو ن پی بی اکوال ٹو ہم کیا نکال لیتے ہیں انWER heps дост present value of annual inflow plus present value of terminal inflow minus present value of initial outflow. With this method we can calculate and we can take the replacement decisions. So what do we have to do? With the capital busting, we have to take the first decision. Accept or reject. Whether we have to accept this project or not. Second, we have to take the second decision that whether out of the several projects, which project is to be selected, which is best suited for our purposes. What is our best? Which will be more NPV, which will be more profitability index, which will be more IRR, which will be more select. And the other one will reject. The third thing is replacement decisions. We will look at the 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 replacement decisions. Incremental outflow at the initial state. When we change the machine, then annual, incremental inflow plus we will do the same thing. Incremental internal internal. Incremental internal. Inceputal internal. Do you have to understand? Sir, this has come to understand. There is also something that capital busting, capital busting. My capital busting is a lot, but the other way we determine it. We will determine what we call capital rasning. سار یہ capital بسٹنگ کے بعد میں یہ راسن کی دکان کہاں سے آگئی بیٹے یہ capital راسنگ بھی ایک بہت ہی important chapter ہے اس capital راسنگ میں بیٹے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا سب سے پہلے تو بیٹے اس کو آپ سمجھئے یدھی اس کو آپ نے کافی کر لیا ہے تو میں آپ کو چلتا ہوں راسن کی دکان پر نہ بل capital راسنگ کی دکان یعنی ایک chartered accountant financial consultant کے دکتر کے اندر جہاں آپ سمجھیں گے کہ capital راسنگ کیا ہوتی ہے بیٹے ہم کا مطلب اپنی اپنی باتوں سے ہوتا ہے ہر آدمی اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے مطلب کی ٹھیک ہے تو ہم اب کہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں ہم چل رہے ہیں capital راسنگ کے اندر تو بیٹے راسنگ کے اندر کیا ہوتا ہے بیٹے راسنگ کے اندر الٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ کو ایک منٹ میں سمجھ میں آ جائے گی کچھ بھی ہوتا ہے بیٹے یہاں پروڈیکٹ کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں دوسری چیز کیا ہے بیٹے راسنگ کے اندر کیا ہے یہ میری ایک ایک اکیڈمی ہے اس کو میں کیا کرنا چاہتا ہوں میرے پاس تین اپسن ایک اپسن یہ ہے میں ائر کولنگ کا پورا پلانٹ لگاتا ہوں دوسرا اپسن یہ ہے کہ میں ائر کنڈیسنگ کا پلانٹ لگاتا ہوں ایک تیسرا اپسن ہے کہ میں ہر کمرے میں اسپلٹ ایسی لگاتا ہوں چوتھا اپسن ہے میرے پہ کہ میں اس کی اندر بینڈو جیسی لگاتا ہے تو بیٹے کیپیٹل راسنگ کے اندر ہم کو کام کیا کرنا ہے بیٹے ہمیں کھڑچا کرنا ہے کھڑچا کرنا ہے کھڑچا کرنا ہے اس کے اندر ہم انفلو آرہا ہے اس کے اندر انفلو کچھ نہیں ہے یہ تو بیٹے صدہ دینی ہے آپ سب کو صدہ دینی ہے آپ اچھی طرح رہیں آپ کو یہ تھنڈی ہوا ہے تو ہمیں کیا دیکھنا ہے کی کس چیز میں انیسیل کواس اس کے لئے کئی پلانٹ آتی ہے یا سمپل میرے کوئی ائر کنڈیشننگ ہونی ہے ائر کنڈیشننگ میں ایک آتی ہے کمپنی یہ ہمارا مارڈن پلانٹ ہے اس پلانٹ کی کسٹ ہے ایک کورڈ روپیا لیکن اس میں بجلی کا خرچہ بہت کم ہے ایک دوسرا آتا ہے کہ اس کی کسٹ ہے ستہ لاکھ روپے لیکن اس کے کمپیریزن میں بجلی کا خرچہ تھوڑا جیادہ ہے یا اس کی لائف ایک آتا ہے پچاس لاکھ بجلی کا خرچہ بہت کم لیکن کے اول پانچ سال تک یہ کام کرے گا چھٹے سال ایک ہے گیارہ سال تک کام کرے گا تو ہمیں کیپیٹل راسننگ میں کیا کرنا ہے کیپیٹل راسننگ کے اندر ہم کو دیکھنی ہے کہ ہم کو کم سے کم پر یئر کسٹ اس کی آتی ہے بیٹے ہم کو کیپیٹل راسننگ میں کیا دیکھنا ہے کہ پر یئر ہم کو کسٹ کم سے کم کیسے آتی ہے تو بیٹے اس کی جگہ ہم کیا دیکھتے ہیں کیپیٹل راسننگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں پر یئنٹ کسٹ کم سے کم تو ہم کیپیٹل راسننگ پہ چلتے ہیں اس کو ہم رب کر دیتے ہیں کیونکہ بیٹے جن لوگوں نے نہیں لکھا تھا اب تک انہوں نے بھی کوپی کر لیا انہوں نے حالانکہ کیپیٹل راسننگ کو کچھ سنا ہوگا کچھ سمجھنے کی بعد میں کیپیٹل راسننگ سر سے سمجھیں گے کہ سر دوبارہ ریپیٹ تو کرا ہی دیتے یہ سمجھنے کے لیے انہوں نے جو ڈیسیجن لیا اس کے بیسز پہ ہم لوگ اب بتاتے ہیں آپ کو کیپیٹل راسننگ کیپیٹل راسننگ ہے کیا تو بیٹے راسن کی دکان جو ہوتی ہے کیا کرتی ہے کہ الوکیشن کرتی ہے تو اسی طرح کیپیٹل راسننگ کے اندر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے اندر کچھ کما نہیں رہے ہم کھڑچا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کھڑچا کر رہے ہیں کھڑچا دو طریقے سے ایک تو بیٹے انیسیل کھڑچا اور ایک انیسیل کھڑچا انیسیل ایک کھڑ کا پلانٹ ہے لیکن انیسیل کھڑکا دس لاکھ ہے فائدہ اس کا دس سال ملنا ہے ایک دوسرا ہے پچانس لاکھ ہے انیسیل کھڑچا اس کی بیس لاکھ روپے ہے فائدہ اس سال ملنا ہے ایک تیسرا پروڈیکٹ اس کا تیس لاکھ ہے لین کھڑچا ہر سال بیس لاکھ ہے اور ہم کو تین سال پروفٹ کر لیے تین سال اس کا فائدہ ملنا ہے تو یہ ہم کو راسلنگ کر دی ہے پیسہ اس میں لگائیں اس میں لگائیں اس میں لگائیں تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کوئی کون سا ہم پروڈیکٹ سلیکٹ کریں کون سا ہم توج کریں جس میں ہماری کم سے کم پر یئر کوسٹ تو پر یئر کوسٹ ہماری کم سے کم آئے یہ ہم کو سلیکٹ کرنا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کیپیٹل راسلنگ ڈیسیل اس کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اندر بیٹے vem انفلو کا تو سوال ہی نہیں ہے ہم اس کے اندر آوڈ فلو آوڈ فلو آوڈ فلو نکال دیتے ہیں اور آوڈ فلو کی کیا نکالتے ہیں تو بیٹے کیا کرنا ہے اس کے اندر بیٹے کہ ہمیں نکالنی ہے پریجنٹ ویلیو آف آؤٹ فلو پریجنٹ ویلیو آف آؤٹ فلو اور اس کو کیا کر دینا ہے پریجنٹ ویلیو آؤٹ فلو نکالنے کے بعد میں دیوائیڈیڈ بائی نمبر اف ایئرز تو ایک پروژیکٹ بیٹے کیا ہوتا ہے کوئی تین سال کام آ رہا ہے کوئی پانس سال کام آ رہا ہے کوئی دس سال آ رہا ہے پریجنٹ ویلیو نکال لیں گے اس کی آؤٹ فلو کی اور نمبر اف تو اس سے بیٹے کیا پتہ لگے گا پر ایئر آؤٹ فلو پتہ لگ جائے گا ہمارے کو کیا پتہ لگ جائے گا پر ایئر آؤٹ فلو اس سے بیٹے ہم پتہ لگے گا کہ بیٹے ایک پروژیکٹ پریجنٹ ویلیو پر ایئر آرینٹیو پر ایئر آؤٹ فلو ہم دکال دیتے ہیں پریجنٹ ویلیو of present value of outflow upon number of years اس میں بھی similar اس کے اندر تو پیٹے پھر ہم select کرتے ہیں select کیا کرنا ہے minimum outflow per year جو بھی minimum outflow per year ہوگا اس کو ہم select کریں گے اس کو کہتے ہیں بیٹے بیٹے یہ ہم کو سمجھنا ہوگا سمجھ میں آیا بیٹے بیسیکلی بیٹے conceptually آپ کو کیول کرنا کیا ہے کرنا آپ کو divide by 1 by 10 کی پاور 1 divided by 1 by 10 کی پاور 2 divided by 1 by 10 کی پاور 3 divided by 1 by بیٹے اس میں inflow کی کرنی ہے اس میں outflow کی کرنی ہے جب inflow کی کرنی ہے تو یہ select کرنا ہے کس میں inflow زیادہ ہے یعنی present value کس کے اندر زیادہ ہے اس کے اندر بیٹے کیونکہ ہمیں خرچہ کرنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ present value کس کی کم ہے جس میں سب سے کم outflow جا رہا ہے اس کو ہم select کریں گے اس machine کو choose کریں گے اس air conditioning system کو choose کریں گے کیونکہ ہمیں دیکھنا ہی ہے کیونکہ ہمارا profit کیا ہے ہمارا purpose کیا ہے maximization of the profit and minimization of that okay تو بیٹے یہ ہمارا اس کے اندر capital بسٹین کے اندر capital راشنگ کے اندر یہ ہم کو total decisions لینے یہ ہم کو decisions لینے بات آئی سمجھ میں سر یہ تو سمجھ میں آگئی لیکن سر یہ جو ہے سوال جو ہے موڈول میں جو دیئے ہوئے ہیں وہ کچھ گھما پھرا دیئے پیٹے گھما پھرا کے کچھ نہیں دیئے آپ کو کیول ایک ایک سوال کو کر کے ہم دینا ہے ہمیں کیا دیکھنا ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے profit جیادہ ہو loss ہمیں دیکھنا ہے ہم کو maximization کرنا ہے پیٹے اس میں ہمیں alternate چننے تو ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو alternate چننے تو کیا چننے ہے فیسلیٹی تو ہم کو دے نہیں دے نہیں یہ کنڈیشن تو ہمیں کرا نہیں کرنا تو ہم کو اس کے اندر کیا دیکھنا ہے جس میں بھی ہمارا کم سے کم خرچہ ہو اس کو ہمیں کرنا ہے بات ہوئی سمجھ میں آئی ہاں جی سر ہمیں کو بات تو بہت کچھ سمجھ میں آتی ٹھیک ہے تو capital ورسٹنگ کے لئے بیٹے اپنے کوششنز کریں گے رومبرک والے کوششنز کریں گے اور کرنے کے بعد میں ہم اپنے ڈیسیجن پر پہنچیں گے ہم اپنے نسکس پر پہنچیں گے کیا کرنا کیسے کرنا اور کب کرنا ٹھیک ہے تو بیٹے تینک یو ویری مچ اب ہم لوگ تیار ہو جانا ہے یہ جو ایکجام ہے یہ ایکجام نہیں یہ بھی ایک بار اس کو ہمیں جیتنا ہر حالت میں کرنا ہمیں کیا کرنا اور آج سے ہمیں کام پہ لگ جانا کوششنز کوئی سال کیے بنا رہنا نہیں آپ کو زیادہ سے زیادہ کوششن کرنا پریکٹس میکس مین پرفیک پریکٹس میکس مین پریکٹس اور آپ کوئی بھی آئیڈیا یک بانت کوئی آئیڈی withdrawn 세�س تو آپ جب تک اس آئیڈیا کو آپ امپلیمنٹ نہیں کرو گے آپ کو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے کیپیٹل بسٹنگ کا مہرے کو ماسٹر بننا ہے بننا ہے تو بننا ہے کاؤسٹنگ کا ہم کو بے تاج باسسا بننا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا ہمیں کاؤسٹنگ میں اچھے نمبر سے لانے ہیں ایف ایم میں ہم کو بڑیہ طریقے سے کرنا ہے تو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس قوشن کے اندر دوبنا ہوگا پیٹے میں کئی بار کہتا ہوں if you want happiness for a moment take a nap if you want happiness for a day go for the picnic if possible with your girlfriend and if you want happiness for a bee go to the hill station and if you want real happiness for a month marry a beautiful girl ایک سال ہی خوشی رہے گی ایک مہینہ ہی خوشی رہے گی اس کے بعد تو بس جیسا ہے چلے گا and if you want happiness for a lifetime enjoy your work love your work love costing love financial management love institute of chartered account and love your profession تو بیٹے آپ اس کام میں enjoy کریے سمجھئے گی یہ ہے کیا کیونکہ یہ کیولئے jump pass ہونے کے لیے نہیں ہے یہ آپ کو بنائے گا better person for decision making for taking your own decision for entrepreneurship and for working as a CEO and CEO of the bigger and bigger companies okay so now آج ہم بس پھر ایک کے بعد میں شروع کریں گے پھر ایک کے بعد ہم شروع کریں گے نیا چپٹر جو ہے بہت ہی سمپل جس کو کہتے ہیں leverages کیا کہتے ہیں اس کو leverages ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہاں یہ صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ڈیلے آپ کرتے ہیں ہم لوگ leverages الہ від آج ہی yet ڈیلے آپ onde Purʊ ڈیلےät ڈیلےан یہ پیٹے لیو ریجج کیا ہوتی ہے پیٹے مارجینل کسٹنگ کے بعد میں شروع ہوتی ہے لیو ریجج کیا ہوتی ہے جیسے آپ نے لیور دیکھا ہوگا یہ لیور ہوتا ہے جیسے بیٹے اس کے اندر ہی بیٹے ایسی leverages ہوتی ہے یعنی اس کے گھومنے سے یہ پئیا گھومتا ہے یہ ہوتی ہے بیٹے leverages لیوریجز بتاتی ہے کتنی changes سے کسی دوسری چیز میں کتنا زیادہ changes ہوتا ہے تو بیٹے ہم سمجھیں گے بیٹے آپ نے دیکھا sales کسی چیز کی مان لو 100 ہے variable cost اس کی 80 ہے تو contribution ہوتا ہے 20 contribution کتنا ہے 20 fix cost اس کی یہ ہوتا ہے fix cost 10 روپیر یہ ہے contribution یعنی اس کو کہتے ہیں ہم لوگ profit ہو گیا اس کو کہتے ہیں ہم لوگ EVIT کیا کہتے ہیں EVIT اور اس کے بعد میں اس پہ ہم یہ دی ہم انٹرسٹ گھٹا دیتے ہیں پانچ روپے کا تو اس کو ہم کہتے ہیں EVT earning before tax so degree of operating leverage تو اس کے اندر دو تین طرح کی leverage ہوتا ہے ایک ہوتا ہے operating leverage کی misunderstanding ایک ہوتا ہے بیٹے financial leverage اور تیسری ہوتا ہے کیا ہوتی ہے؟ combined leverage. operating leverage financial leverage and combined leverage. operating leverage کیا ہوتی ہے؟ operating leverage وہ leverage ہوتی ہے. جس leverage سے بیٹے پہلے میں آپ کو ایک example ہوتی ہوں. یہ بیٹے 160 ہوتی ہے. بیٹے کیا ہوا؟ contribution کتنا ہوا؟ 40. 40 ہوا 30 تو بیٹے سیل کتنا ہی ہماری بڑی؟ operating leverage ہوتی ہے. change in EVIT divided by change in سیل. بیٹے اور یہ بیٹے یہ ہوتی کیا ہے؟ یا یہ ہوتی بیٹے contribution divided by EVIT نہیں. Operating leverage یہ بتاتی ہے کہ یہ ہمارے operations پڑ جائیں یعنی جس rate میں ہمارے operation جس percentage میں ہمارے operation بڑھیں گے ہمارا profit کتنے گنا بڑھے گا؟ تو operating leverage means which shows کہ ہماری sale 100% بڑھتی ہے اور یہ ہماری degree of operating leverage کتنے گنا ہوگی؟ اس کے اندر ہماری contribution کتنا تھا 20 EVIT 10 تو دو تھی that means کہ ہماری sale 100% increase ہوئی تو ہمارا profit کتنے percent increase ہو گیا؟ دس پہ بیس ہویا تو کتنے ہو گیا؟ 200% تو degree of operating leverage یہ بتاتی ہے کہ degree of operating leverage بتاتی ہے کہ جتنی ہماری degree of leverage ہوگی اتنا گنا profit ہمارا بڑھ جائے گا اگر ہماری operation یعنی ہماری sale بڑھتی ہے اس کو نکالتنے کا فارمولا کیا ہے؟ degree of operating leverage اس کو بیٹے کہتے ہیں operating leverage DOL degree of operating leverage یعنی contribution upon EVIT تو operating leverage یہ بتاتی ہے جس طرح ہم نے بتایا تھا ایک چھوٹی سی پلی جو ہے اتنے بڑھ چکے کو گھماتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گنا گنے کے خیلے پہ یا گنے کا juice نکالنے والے پہ تو بیٹے کیا ہوتی ہے operating leverage operating leverage وہ leverage ہوتی ہے جس percentage میں یعنی جتنا گناہ یا جس multiplication میں ہمارا profit بڑھتا ہے sale کی increase کے ساتھ ٹھیک ہے financial leverage کیا ہوتی ہے financial leverage ہوتی ہے بیٹے EVIT upon EVT EVIT upon EVT EVIT upon EVT یہ بتاتی ہے پانی سے leverage پانی سے leverage کتنا بتاتی ہے کہ ہمارا پانی سے leverage کی ڈگری بتاتی ہے ڈی ایفل ڈی ایفل کی ہمارا جو ہے profit after tax کتنے گناہ بڑھ جائے گا ڈی ایفل ڈی ایفل ڈی ایفل ڈی ایفل یعنی بیٹے کیا ہوتی ہے combined leverage equal to degree of operating into DFL that is contribution of league EVT یہ ہماری بتاتی ہے combined leverage کتنے percent sale بڑھنے سے ہمارا کتنے percent profit sale یاد ہماری hundred percent بڑھتی ہے تو earning available after tax earning after tax earning after interest ہماری چھار سو گناہ بڑھ جاتی ہے یہ ہے بتے leverages بتے ابھی ہم باقی آپ کو کرائیں گے پانچ منٹ کے بریک کے بعد اوکی باقی آپ گروڑ ہے ایک منٹ ایک منٹ پیٹا رہی کتنے ہماری بعد کتنے 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 کتن mij کتنos موسیقی 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 اور یہ خراب ہی ہے بار بار رکھن آف کرتے ہیں اس سے انہوں نے اسی بار رکھن آف کرتے ہیں 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 موسیقی 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 موسیقی